السلام وعلى عباده اللذین استفاء خصوصاً على افضلهم وخادم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط طال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في صورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك الایام ندابلها بين الناس و ليعلم اللہ الذین آمنوا و يتقذ منکم شهداء واللہ لا يحب الظالمین و ليمحس اللہ الذین آمنوا و يمحق الكافرین ام حسبت من تدخل الجنة و لما یعلم اللہ الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین صدق اللہ العظیم رب شحلی صدری و یسخلی امری و احل لقوة من لسادی یفقه قولی اللہم ربنا لهمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطل و ارزقنا اشتناوہ آمین یا رب العالمین مہدر حاضرین و مہتر بھواتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے اس کا اجمالی تعارف ابی عزیزم انجنئر نویر احمد نے آپ سے کرا دیا ہے ان کے بیان میں یہ بات رہ گئی کہ محرم سے قبل جو مہینہ ہوتا ہے یعنی سال کا آخری مہینہ ذو الحج اس کے آواخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں کی شہادت واقع ہوئی وہ بھی تاریخ اسلامی کا اور قرد اول کا ایک بہت ہی اہم حادثہ تھا پھر یہ کہ جیسا کہ انہوں نے بتایا یکم محرم الحرام وہ یوم شہادت ہے حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ پھر دس محرم الحرام جو ہے وہ تو مشہد عظیم اور مقتل عظیم ہے کربلا کا جس میں حضرت حسین ہی نہیں رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ آپ کے کتنے ہی ساتھیوں نے جام شہادت پہنچ کیا اس حوالے سے ذو الحجی کے مہینے سے شہادت کے موضوع پر تقاریر کا آغاز ہو جاتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ محرم کا پہلا عشرہ تو گویا کہ اس کا نقطہ اروج ہے کلائبکس سے ادھر جو میرا یہ درس اب چل رہا ہے اس میں مجھے ایک بڑی دقت پیش آتی ہے موضوع کے انتخاب کے لئے یا تو اگر کہیں میرا جو مطالع قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس کا درس سلسلے وار چل رہا ہو تو آپ سے آپ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا درس جو ہے اس کی اپنی ایک ترتیب ہے یا پھر جیسا کہ ابی نمید صاحب نے آپ کو بتایا مسلسل درس قرآن اب اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ مجھے کچھ فیصلہ کرنے کا معاملہ نہیں ہوتا کہ اب اس مرتبہ میں کن آیات کا درس دوں تو درس خود بخود جو ہے ان صورتوں کی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے لیکن یہ ایک مہینے کے بعد کبھی دو مہینے کے بعد کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تین مہینے کے بعد نقفہ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے اگر میں پاکستان سے باہر گیا ہوا ہوں تو پھر درس کے لئے عنوان اور موضوع جو ہے تلاش کرنا وہ خاصا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے تو اس مرتبہ میں نے سوچا کہ یہ شہادتوں کے تذکرے کا زمانہ ہے تو اس میں قرآن کا فلسفہ شہادت اصل میں کیا ہے اس کو میں موجود بناوں ویسے ان موضوعات کو میں واقعہ یہ ہے کہ اب سے تقریباً پندرہ برس قبل ان پر مفتبو کر کے اپنے حصے کا کام مکمل کر چکا قرآن کے فلسفہ شہادت میں مجھے یاد آیا کہ میرا ایک کیسک موجود ہے تو میں لاہور سے روانہ ہوتی ہوئے اس کی ایک کاپی لے کر آیا وہ کیسک میں نے آج صبح سنا ہے اور میں نے یہ محسوس کیا کہ جس قدر عمدگی سے میں نے اس میں بات کی ہے شاید آج میں اتنی عمدگی سے بات نہ کر سکتا اس وقت آتش جوان تھا اب ساہر بات ہے کہ بڑھاپا ہے یہ کم سے کم پندرہ بیس سال پرانی بات ہے جب میں نے اس موضوع پر تقریب کی تھی پھر جس شرم بست کے ساتھ میں نے لفظ شہادت اور اس کا جو اصل مادہ ہے شہدہ یا شہدو اس کے جو لٹریری استعمالات ہیں قرآن مجید میں جو مختلف استعمالات اس کے ہوئے ہیں اور امام راغیب اسفہانی کے حوالے سے اس کی اصل جو لغوی اس کا مفہوم ہے اس پر بحث کی ہے وہ ساری چیزیں تو اس وقت مجھے مستحصر بھی نہیں ہیں میں خود یہ اتمنان ضرور ہوا ہے یہ خزانہ موجود ہے چاہے لوگ اب بیعتنائی بڑھتے ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھائیں لیکن وہ چیزیں موجود ہیں اور وقت آنے پر انشاءاللہ تعالی ان کی افادیت جو ہے وہ خود بخود اپنے آپ کو واضح کر دیں گے آج جو میں گفتبو شروع کر رہا ہوں تو چونکہ مجھے ذرا آئی طویل سفر کرنا ہے قرآن کے فلسفہ شہادت سے شروع کر کے پھر مجھے یہ شہادتیں ہوئی ہیں جو نہ اہم شہادتیں ہوئی ہیں ایک شہادت میں تو وہ ہوئی ہے کہ جو دین کے غلبے کی جد و جہد کے دوران ہوئی اب دائر بات ہے اس اعتبار سے تو سب سے پہلی دو شہادتیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ میں انتہائی بے دردی کے ساتھ ابو جہل نے انہیں زبا کیا انہیں حراک کیا وہ پہلی شہادت تھی اللہ کی راہ میں اس اعتبار سے معظیم ترین شہادت قرار پائے گی پھر جب سلسلے غضوات شروع ہوا ہے تو چودہ صحابہ نے جام شہادت موش کیا ہے غزبہ بدل میں تیرہ اندیس موٹ اور ایک زخمی ہو گئے تھے جو واپسی کے سفر کے دورانگ جو ہے مدینہ جاتے ہوئے انتقال ہو گیا اگلے سال رہد میں ستر یہ مشہد عظیم ستر صحابہ شہید ہوئے جن میں حضور کے چچا بھی تھے اور دودھ شریف بھائی بھی تھے اور ساتھ کی کھیلے ہوئے ہمجولی بھی تھے اور اصد اللہ بھی تھے اور اصد رسولہی بھی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کی شہدت کی ہوئی ہے مصاب بن عمیر کی ہوئی ہے جن کو کہ اللہ تعالی نے ذریعہ بنا دیا تھا مدینہ منورہ میں جو ایک عظیم انقلاب پیدا ہو گیا قرآن مجید کی درس و تندیس کے ذریعے سے اس کا ذریعہ مصاب بن عمیر پھر ستنی صحابہ کو زباہ کیا گیا وہ یوں سمجھئے کہ سب سے زیادہ صفاقانہ معاملہ وہ ہوا تھا جب دھوکہ دے کر کچھ قبائل نے فتفان کے طرف کے جو قبائل تھے حضور کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم سب اسلام لانا چاہتے ہیں لیکن آپ ہمیں پہلے اپنے کچھ ایسے ساتھی بھیجئے جو ہمیں اسلام سے متعارف کرائیں ہمیں بتائیں کیا تعلیمات آپ کی ہیں تو جو اصحاب صفا تھے ان میں سے ستر حضرات کو حضور نے اس کام کو معمول کیا گویا کہ وہ پہلے مبلغین کی جماعت تھی جو حضور نے لوگوں کے طلب کرنے پر بھیجئے لیکن انہوں نے دھوکہ دے کر سب کو ایک جگہ پر ایک بیر ایک کوئے کے قریب جو ہے انہیں سب کو زبا کیا ہے صرف ایک ان میں سے بچ کر نکھ لے تو یہ مذبع عظیم ہوا ہے مشہد عظیم ہوا ہے بہت بڑی اور جس پر کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ یہ دعا جو ہے کفار پر لانت کی یہ اسی زمانے میں آپ نے کیا شتت شم لہم و دم مر دیارہم اے اللہ ان کے گھروں کے اوپر پتھراؤ کر دے اور اے اللہ ان کے اوپر عذاب نازل فرما شدید ترین بدعائیں جو حضور سے منقول ہیں وہ اسی واقعے پر ہوئی ہیں تو ایک تو یہ شہادتوں کا سلسلہ ہے کہ جو دین کی اقامت کی جد و جہد کے دوران تا آنکہ وہ وقت آ گیا ایک پھر دوسری قسم کی شہادتیں شروع ہوئی ہیں اور آج میں اسے فلسفہ انقلاب کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ ہوتا ہے کسی بھی انقلاب کی تکمیل کے بعد کا ایک مرحلہ کہ کاؤنٹر ریولوسنری مومنٹس کھڑی ہوتی ہیں ہمیشہ ہر انقلاب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ اس کے جو مخالفین ہوتے ہیں معاددین ہوتے ہیں ایک خاص حد پر جا کر جب وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہماری ہم بے بس ہو گئے اب ہمارا پس نہیں چل رہا اب ہم اس انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتے تو وہ سر جھکا کر پنجابی میں کہتے ہیں نیویں پا کر وہ پھر انتظار کرتے ہیں کہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ہم پھر حملہ کریں گے وار کریں گے وقتی طور پر تو ظاہر بات ہے کہ اب سوائے اس کے کہ ہم سر جھکا دے کوئی اور چارہ کار نہیں پھر جب وہ موقع دیکھتے ہیں تو سر اٹھا دے اسے استرابے پا جاتا کاؤنٹر ریولیشنری مومنٹس تو حضور کے انقلاب کے تکمیل جو ہو گئی تھی اس کے بعد کاؤنٹر ریولیشنری مومنٹس جو آئی ہیں جس طرح سے آئی ہیں جس انداز میں آئی ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے جو شہادتیں پیش کی گئی ہیں لہر حقیقت یہ اس کا ایک دوسرا روک ہے وہ مصبت روک کہ جبکہ اقابت کی جد و جہد کے دوران جانے دی گئی ہیں ایک وہ کہ قائم ہونے کے بعد اب اس کو ختم کرنے کے لیے جو کوئی سے ہوئی ہیں اس کے اس تحفظ کے لیے آپ کو یاد ہوگا جو میرے دروس ہیں خاص طور پر سورہ شورہ کی ان تین آیات کے آیت نمبر تیرہ چودہ پنگ رہان عقیب الدین تو عقیبوں کا ترجمہ یہی کرتا ہوں میں اور ہمیشہ میں نے بیان کیا ہے کہ قائم کرو یا قائم رکھو اس لیے کہ بعض تراجب میں قائم رکھو آتا ہے میں عام طور پر قائم کرو کرتا ہوں لیکن یہ دونوں ایک ہی ہیں اگر قائم ہے تو قائم رکھو قائم نہیں ہے تو قائم کرو خیمہ اگر گرا ہوا ہے تو اسے کھڑا کرو اور اگر کھڑا ہے لیکن آدھی چل رہی ہے تو اسے کھڑا رکھنے کے لیے اس کے بانسوں کو پکڑتے ہیں آپ کو معلوم ہے اس کے جو کھوٹے لگے ہوئے ان کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کھوٹا کمزور نہ ہو رسی کوئی کمزور نہ ہو کہ ٹوٹ جائے پورا کا پورا شامیانہ گر جائے سفوکیشن ہو جائے گی بہت سے لوگ مر جائیں گے اگر شامیانہ کسی جلسے کے اوپر جو آگے رہے تو کیا حشر ہوگا جس کا آپ اندازہ کیجئے سٹیمپیڈ بھی ہوگا جس طریقے سے تو ایک ہے کہ اگر جو خیبہ ہے وہ ابھی کھڑا ہی نہیں ہے استادہ ہی نہیں ہے تو اسے کھڑا کرنا ہوگا عقیب الدین دین قائم نہیں ہے تو دین کو قائم کرو اور اگر دین قائم ہے ظاہر بات ہے شیطان تو نچلا نہیں بیٹھے گا وہ تو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تاہی روز چراغ مصطفی بھی اسے شرار بولاوی یہ جنگ تو جاری رہ گی تا قیام قیامت یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مہدی ان کی باقاعدہ جب جنگ ہوگی دجال اکبر کے ساتھ اس وقت تک حضور نے فرمایا ہے کہ الجہاد و مازن یہ تو جاری رہے گا جہاد رضی یوم المعصر اللہ اس دن سے شروع ہو کر جس دن اللہ نے مجھے مغروض کیا الان یقاتل آخر تو حاضر امت الدجال یہاں تک کہ اس امت کا آخری حصہ جو ہے وہ دجال کی خلاف جہاد کرے گا اس وقت تک جہاد جاری جائے گا تو یہ تو جاری رہا معاملہ اسلام کے قائم ہو جانے کے بعد وہ خیمہ جب استادہ ہو گیا تو اب آنڈیاں چلی ہیں ترہ ترہ کی آنڈیاں چلی ہیں اس کو گرانے کے لیے تو جن لوگوں نے اسے قائم رکھنے کے لیے جانے دی ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے شہادت کا یہ میں دراباد میں بیان کروں گا میں سے بہت سے حضرات کو شاید یہ بات بڑی عجیب لگے کہ جس معنی میں لفظ شہادت ہمارے ہاں قسرت سے مستعمل ہے یہاں تک کہ اکثر و بیشتر لوگ کے نظرین اس کے معنی ہی صرف یہ ہے ان کے لیے یہ بات بڑی تاجیو کی باعث ہوگی کہ قرآن میں اس معنی میں یہ لفظ کہیں نہیں آیا ایک استثناء ہے وہ بھی امکانی حد تک میں نے وہی آیت ابھی پڑھی تھی وہ میں اپنے موقع پر پر ازاہت کر دوں گا ہمارے ذہنوں میں شہادت کسے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دین کے لیے حق کے لیے جان دے دینا یہ شہادت ہے اس معنی میں قرآن میں یہ لفظ قتل نہیں آیا پورے قرآن میں ایک جگہ احتمال ہے وہاں بھی قطعی نہیں ہے صرف احتمال ہے دو معنی ہو سکتے ہیں میں سے ایک یہ ہے کہ مقتول فیس عبداللہ کی معنی میں وہ لفظ آیا ہو وہ بھی صرف ایک جگہ ورنہ باقی پورے قرآن میں یہ لفظ اس معنی میں آئے گی اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے بھی لفظ قتل ہے اب آپ کو معلوم ہے ابھی آیات تلاوت فرما رہے تھے خاری صاحب جب میں حاضر ہوا ہوں ان میں وہ لفظ آیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِي لِلَّهِ عَوْلَا لِيُشْهَدَ فِي سَبِي لِلَّهِ نہیں کہا گیا ہے بلکہ یُقْتَلُوا مت کہو ان کو جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں کے وہ مردہ ہیں بَلَا يَعُنْ وَلَا تِلَّا تَشْعُرُوت نہیں وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے تمہیں احساس نہیں ہو سکتا تمہارے ادراک اور احساس اور تخیل سے ماورا ایک زندگی ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیے لیکن جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں ہرگس تم یہ دسم جو کہ وہ مردہ ہیں خوت ہو گئے نہیں زندہ ہے اور چونکہ سورہ بقرہ سورہ علیہ الرحانہ آپ اس میں بہنیں ہیں حضور نے خود ان کو ایک نام عطا کیا الزہرہ وین یہ دونوں نہائیت تابناک جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا جو لاحقہ بن گیا ہے فاطمہ الزہرہ تابناک اور روشن چہرے والی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو جو الزہرہ وین کہا ہے اللہ نے ان دو سورتوں کو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ الزہرہ وین دو نہائیت تابناک سورتیں تو سورہ بقرہ میں جو مضمون ہے اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ وہ ذرا سے لفظی فرق کے ساتھ سورہ آل عمران میں بھی آئے گا اب یہ مضمون جو ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلَا حْيَاؤُنِ اندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ہرگز نہ سمجھنا ہرگز نہ سمجھنا ان کو جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں کیوں وہ بردہ ہیں نہیں وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں اور بڑے شادہ و فرہاں ہیں جو کچھ کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عنایت کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے قرآن کی اسطلح شہادت نہیں ہے وہ تو قتل ہی کا لفظیں میں اس کے لیے بہت زیادہ اب طویل نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کی آج بھی ذرا لمبا سفر کرنا ہے صرف ایک حدیث کی اور مثال دے کر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا حضور کی بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے اپنی دلی خواہش اور آرزو کا اللہ کی راہ میں شہادت شہادتِ مطلوب و مقصودِ مومن نہ مالِ غنیبت نہ کشور کشائی تو کیا حضور کا سینہِ مبارک لَوَدِتُو میری بڑی خواہش ہے اَن اُقْتَلَ فِي سَبِينِ اللَّهِ سُمَّعُوا يَا سُمَّعُوا يَا سُمَّعُوا يَا سُمَّعُوا يَا سُمَّعُوا آپ کے عدد تو اتنی سے بردست خواہش تھی کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے قتل ہونے کی لذت سے بہرعیاب ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں اللہ کے رسول کی اتنی شرید خواہش یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے یہ عارضو کوری نہیں کی ہو سکتی نہیں تھی اس لیے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کا یہ قانون ہے ہمیشہ سے چلا آرہا ہے لَاَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُلِي قَتَبَ اللَّهُ لَاَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُلِي یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آکر رہیں گے وَلَقَ سَبَقَتْ قَلِمَةُنَا لِعْبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِمُونَ یہ بات تو ہماری بہت پہلے سے تہشدہ ہے رسولوں کے باب میں کہ وہ غالب آکر رہیں گے ان کی مدد ہوگی اور وہی ظاہر بات ہے اب ظاہر بات ہے جو غالب رہے وہ قتل کیسے ہوگا مقتول تو وہی ہوتا ہے جو مغلوبیت کی اس انتہا کو پہنچ جائے کہ بے بس ہو گیا وہ لاچار ہو گیا تب ہی تو قاتل قتل کرے گا لہذا رسول قتل نہیں ہو سکتا نبی قتل ہو سکتے ہیں نبی اور رسول میں باریک فرق ہے لیکن یہ آج میں اس ایشو کو چھیڑنا نہیں چاہتا لیکن اس لیے اس نے تذکرہ کر دیا ہے کہ مبادہ خیال ہو حضرت یحییٰ تو قتل ہو گئے حضرت زکریہ قتل ہو گئے ہاں ہوئے نبی قتل ہوئے قتل ہوا الانبیاء بغیر حق تن قرآن مجید میں آیا ہے رسول قتل نہیں ہو سکتا اس لیے حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہو سکتے تھے انہیں سولی چڑھانے کی کوشش کی انہوں نے اپنے طور پر چڑھا دیا لیکن اللہ نے تو انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا سولی سے بچا ما قتلو ہو ما صلبو ہو انہوں نے ہرگز قتل نہیں کیا انہیں نہ انہیں سولی دی اس لیے کہ یہ دونوں کنٹیمپرنیڈیز ہیں یحییٰ اور عیسیٰ لیکن یحییٰ کے لیے سورہ آل عمران میں آخری الفاظ آتا ہے نبیم من الصالحین اور یہاں آقل سے سٹاپ ہو جاتا ہے اور عیسیٰ کے لیے آتا ہے رسولن الہ بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے حضرت یحییٰ صرف نبی تھے نبی مغلوب بھی ہو سکتا ہے قتل بھی ہو سکتا ہے رسول قتل نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ تعالی نے حضور کی یہ خواہش کوری نہیں کی لَوَدِبْتُ وَلُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّ عُقْتَلَ سُمَّ عُقْتَلَ بہرحال یہ دو آیتیں اور ایک حدیث اس بات کی مضاحت کے لیے کافی ہیں کہ قتل فی سبیل اللہ اللہ کی راہب قتل ہو جانے کے لیے قرآن میں حدیث حدیث میں تو ہے لفظ لیکن یہ کہ اصل لفظ جو ہے وہ قتل ہی ہے شہادت کا لفظ نہیں ایک استثناء ہے وہ میں بعد میں آپ شرح کروں بہرحال اب اصل میں یہ شہادت کا لفظ جو ہے قرآن مجید کی ایک عظیم اسطلاح ہے تمام رسول شہید ہیں تمام رسول شاہید ہیں شاہید اور شہید میں کیا فرق ہے ایک اسم فائل ہے ایک صفت مشبہ ہے عالم اور علیم قادر اور قدیم وہ ایک ہی بات ہے ناصر اور نصیر تو یہ تو در حقیقت ایک ہی مفہوم ہے جب کوئی شہ کسی کوئی وصف کسی میں مستقل ہو جائے تو وہ فائل کے وضل پر آئے گا جب وہ ایک شیل کی حالت میں ہے عارضی طور پر تو وہ فائل کے وضل پر آ جائے گا لیکن یہ ہے کہ دونوں میں بنیادی فرق کوئی نہیں ہر رسول شہید ہے ہر رسول شاہید ہے کوئی رسول مقتول نہیں ہو سکتا اس معنی میں مشہید نہیں ہو سکتا اگر ہم اس معنی میں لے کہ شہید وہ ہے جو اللہ قرآن میں قتل ہو جائے تو اصل میں شہادت کا جو ہے لفظ یہ دو اعتبارات سے سمجھئے ایک تو قرآن مجید میں جو رسولوں کا فرض منصبی ہے جو کار رسالت ہے اس کی ادائیگی کے لیے جو محنت وہ کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں اس کو شہادت علم ناس سے تعبیر کیا ہے لوگوں پر گواہی دینا ویسے اس سے پہلے اگر تھوڑا سا اس کے لغوی مفہوم کو آپ سمجھ لیں شہدہ یا شہدو کسی دے سیدھے معنی ہے موجود ہونا شاہد وہ ہے جو موجود ہے اور اسی معنی میں دیکھنے والے کو بھی شاہد کہتے ہیں اس لیے کہ جو موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے اللہ یہ کہ اندہ ہو لیکن اگر وہ اندہ نہیں ہے اور موجود ہے تو دیکھ رہا ہے تو شاہد مطلقاً امام راغید علیہ کا مطلقاً موجود ہونا یہ اس کا مفہوم ہے لیکن اضافی طور پر موجود ہونا اور دیکھنا یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے یہاں سے اٹھ کر اس میں دو معنی مزید پیدا ہوتے ہیں وہ ہے گواہی ظاہر بات ہے کہ کوئی وقوع ہوا ہے کہیں کوئی حادثہ ہوا ہے کوئی واقعہ ہوا ہے کوئی جگڑا ہوا ہے کوئی بار پٹائی ہوئی ہے تو اس کی گواہی وہی دے سکے گا جو وہاں موجود ہیں جسے آپ کہتے ہیں چشم دید گواہ لہذا یہاں سے یہ لفظ اٹھ کر موجودگی اور دیکھنے سے اوپر طرح اٹھا تو گواہی کے معنی میں آگیا اور ایک اور مفہوم بھی اس میں پیدا ہوا شہداء کہتے ہیں مددگاروں کو کیوں؟ جو موجود ہوتا وہی مدد کر سکتا ہے اب آپ کا ایک انتہائی گہرہ دوست ہے بڑا وفادار ساتھی ہے یا آپ کا بڑا قریبی عزیز ہے مخلص ہے لیکن جب آپ کو مار پڑ رہی تھی کہیں خدا نہ خواستا تو وہ موجود نہیں تھا تو مدد کیسے کرتا اگر موجود ہوگا تو مدد کرے گا اسی معنی میں یہ لفظ آیا ہے جو سورہ فتح کی آخری آیات میں ہیں اللہ کافی ہے مطور مددگار کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی مدد کی اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے کہ اس کے دین کو غالب کرے اور اس کے لیے مددگار کے حصیت سے اللہ کافی ہے تو یہاں شہد شہید کے معنی کیا ہے مددگار تو لفظی ترجمہ ہوا موجودگی شہدہ یشدو شہد جو موجود ہو مضافی طور پر دیکھنا اور اس سے اوپر اٹھ کر گواہی اور اس کے ساتھ ہی مدد قرآن میں فلسفے کے اعتبار سے یہ کا سب سے بڑا استعمال گواہ کے لیے آیا ہے ہر رسول گواہ ہے کس معنی میں گواہ وہ ابھی میں بیان کروں گا آپ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ ہی بھی اس کے گواہ ہی میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اس اعتبار سے کارِ رسالت کی ادائیگی کے لیے قرآن کی جامع تلین اسطلاحِ شہادت یہی وجہ ہے دیکھئے سورہ مضمبل قرآنِ مجید کی بڑی قدائی سورتوں میں سے ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا دیکھو اے قریش اہلِ عرب ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری جانب ایک رسول تم ہی میں سے جو تم پر گواہ بن کر آیا یہ پر کو میں زور دے کر کہہ رہا ہوں اس لیے کسی مجھے وضاحت کرنی ہے تم پر گواہ بن کر آیا جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرح بھی ایک رسول کو بھییا تھا موسیٰ کو علیہ السلام فَاسَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَاْغَسْنَاهُ عَسْنُ وَفِيرًا فَاْكَيْفَا تَتَّقُونَ اِنْكَفَرْتُمْ تو جب فرعون نے نافرمانی کی تھی ہمارے رسول کی تو تمہیں معلوم ہے کیسے وَبَال والی پکڑ ہم نے اس تو پکڑا تو کیسے بچو گے تم اگر تم نے بھی وہی ربیش اقتیار کی وہی حسن تمہارا ہو جائے گی اب یہاں لفظ شاہد آرہا ہے کس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وہ آیت جو بہت ہی مشہور ہے اور صیرت کی تقاریر کا تو وہ بڑا عنوان بنتی ہے سورہ احضاب کی آیت اس میں پہلی نسبت جو ہے حضور کی وہ شاہد کی ہے یا آیوہ النبی انار صلی اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر بشارت دینے والا بنا کر خبردار کرنے والا بنا کر اللہ کی طرح بلانے والا بنا کر اس کے حکم سے اور روشنی کا ایک مینار روشنی کا ایک چراغ سراجم منیرہ ہدایت کی روشنی کا ایک چراغ روشن چراغ تو شاہد کا لفظ آ رہا ہے اہمیت کے ساتھ ان مقابات پر کہ رسول شاہد بن کر آتا ہے اب دیکھئے شہادت کے بارے میں ایک بات اور جو اس کے نغوی جو بحث ہے اس میں نوٹ کرنے کی ہے شہادت کسی کے حق میں ہوتی ہے کسی کے خلاف ہوتی ہے ایک مقدمے میں مدعی گواہ لے کر آتا ہے اپنے حق میں جو اس کے دعوے کو مبرہن کر سکے کی تائید کر سکے اور زائد بات ہے مدعی کے خلاف پڑے گی وہ شہادت جس پر دعویٰ کیا گیا ہے مدعی گواہ لے کر آئے گا اس کے توڑ میں اس کی گواہی جو ہے وہ مدعی کے حق میں ہوگی تو مدعی کے خلاف پڑ جائے گی مدعی کا کلیم جو ہے وہ باطل ہو جائے گا تو شہادت اس مانی میں دو ادھاری تلوار ہے کسی کے حق میں کسی کے خلاف اور عربی کا یہ قائدہ جو ہے میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کے جو پڑھنے والے ہیں چاہے عربی زبان انہوں نے گریمر کے انبار سے نہ پڑھی ہوئے کہ سب جانتے ہیں لام آتا ہے کسی چیز کے حق میں ہونے کے لئے اور علا آتا ہے اس کے خلاف ہونے کے لئے سادہ ترین مشہور ترین مثال ہے القرآن حجت لکا او علیکا قرآن یا تو حجت ہے دلیل ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف اس قرآن کو مانوگے اسے پڑھوگے اسے سمجھوگے اس پر عمل کروگے اسے اپنا امام بناوگے اس کی پیروی کروگے تو یہ اللہ کے ہاں تمہارے حق میں گواہی دے گا شفاعت کرے گا چلاتی یہ لفظ آیا ہے قرآن میں السیام والقرآن یشفان للعبد دمدان مبارک میں راتوں کو جاگتے ہو اگر قرآن کے ساتھ اور دن میں روضہ رکھتے ہو تو یہ روضہ بھی اور رات کا قیام جو تمہارا قرآن کے ساتھ ہے اس کی بنا پر قرآن بھی دونوں تمہارے حق میں شفاعت کریں گے حضرت عبداللہ ابن عبد بن لعظ کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ السیام والقرآن یشفان للعبد شفاعت کریں گے تو قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا اے اللہ تیرا یہ بلدہ مجھے پڑھتا تھا مجھے سمجھتا تھا غور کرتا تھا وہ جراداتوں کو جاگتا تھا مجھ پر تدبر کے لیے مجھ پر غور و فکر کرنے کے لیے یا راتوں کو کھڑا رہتا تھا تحجد میں میری تلابت کرنے کے لیے پھر جو اس کی سمجھ میں آتا تھا اللہ اس پر عمل کرتا تھا یہ اور اے اللہ اس نے مجھے عام کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں اپنی ذہانت اپنی فتانت اپنی قوتیں یہ استعمال کی تو یہ گواہی ہوگی قرآن کی ہمارے حق میں ار قرآن حجت اللکہ اے اللہ یہ بدمخت کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں مومن تھا دنیا میں اس نے کبھی مجھے کھول کے دیکھا ہی نہیں قرآن کو پڑھا ہی نہیں کبھی یا اے اللہ پڑھا تو تھا اس نے لیکن اس نے کبھی سمجھنے کی ضرورت ہی میں سوچ نہیں کی توتے کی طرح پڑھتا رہا ہے یا اس نے سمجھا بھی لیکن اس بدمخت نے عمل نہیں کیا اور یہ کہ اے اللہ تیری یہ امت رسول کی امت جو امت ہی بنے پھرتے ہیں اور اس وقت شفاعت کے امیدوار ہیں یہ تو خزانے کا سامپ پر کے میرے اوپر بیٹھ گئے تھے جیسے خزانے کا سامپ ظاہر بات ہے کہ خزانے سے اسے کیا لینا کیا دینا کیا اسے فائدہ اٹھائے گا لیکن اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ کہ کسی کو قریب نہیں آنے دے گا فائدہ نہیں اٹھانے دے گا اس طرح امت مسلمہ قرآن کے اوپر خزانے کا سامپ پر کر بیٹھی ہوئی ہے ہے ہماری چیز ہماری ملکیت ہماری جاگیر ہماری قرآن ہماری کتاب لیکن نہ اس پر خود عمل کرتے ہیں نہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں بلکہ اپنے وجود سے رکاوٹ بن گئے ہیں قرآن کے خلاف عمل کرتے ہیں تو قرآن کے خلاف گویا کہ اپنے عمل کے ذریعے سے گواہی دے رہے ہیں یہ قرآن ہمارے خلاف استغاثہ کرے گا الْقرآنُ حُجَّتُ اللَّكَأَوْ عَلَيْكَا اب اس معنی میں سمجھئے جیسے یہ شہادت دو دھاری تلوار ہے ایسے ہی رسالت دو دھاری تلوار ہے رسالت اور نبوت کو رحمت کہا گیا ہے اور یہ رحمت جو ہے حضور پر آ کر یہ رسالت اپنے تکمیل کے درجے کو پہنچ کر رحمت اللی العالمین کی شکل اختیار کر گئی ارتقائی مرحلہ جو ہے اپنے عروج کو پہنچ گیا لیکن اس کا دوسرا رسمی ہے یہ دو دھاری تلوار ہے رسول کے آنے کے بعد رسول کی تصدیف کی قوم نے اس کو مان لیا اس کے راستے پر چلے اس کا عصوہ اور سنت اختیار کر لی تو رحمت ہی رحمت ہے رحمت ہی رحمت ہے فضل رب ہے اس سے بڑی رحمت اور کونسی ہوگی لیکن رسول کے آنے کے بعد بھی کوئی اڑا رہا کفر پر جمع رہا پہ تکمر پر تمرود پر اور مان کر نیا دیا اس نے اب گویا کہ یہی رسالت جو اس کے حق میں زہمت بن گئی کہ اب وہ اوٹ ختم ہو گئے اب اللہ کا عذاب میں ہر سخت آئے گا اس پر وَمَا كُنَّا مُعَزِّبِينَ حَتَّى نَوْعَسَا رَسُولَا تمام قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں رسولوں کی بیست کے بعد ہلاک کی گئی حضرت نوع کے بعد حضرت نوع کے قوم ہلاک ہوئی حضرت حود کے آنے کے بعد قوم عاد ہلاک ہوئی حضرت صالح کے آنے کے بعد قوم سمود ہلاک ہوئی حضرت شویب کے آنے کے بعد قوم مندیل ہلاک ہوئی حضرت لوت کے آنے کے بعد عمورہ و صدوم کی بستیاں برباد ہوئی موسیٰ کے آنے کے بعد آل فیرون غرق کیے گئے لہذا ان کے لئے رحمت تو ثابت نہیں ہوئی رسالت بلکہ ان کے پاس ایک حجاب تھا ابھی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تھا روک تھی رسول کے آنے سے وہ روک ختم ہو گئی اب وہ عذاب کے مستحق ہو گئے اور پورے طور پر مستوجی میں سزا ہو گئے کہ اب گویا کہ یہ کڑے کرکٹ کے معنید ہیں جس کو جمع کر کے آر لگا دی جاتی ہے بعد تو خمہ سراب کر رہا ہے کڑا کرکٹ تو یہ معاملہ جو ہے یہ رسالت کے دو پہلو ہیں یہی پہلو کارے رسالت میں آتے ہیں رسول آتے ہیں اپنی دعوت پیش کرتے ہیں اپنے زبان سے گواہی دیتے ہیں اللہ کے ثواہ وہی ذات واحد شہادت کے لائق عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق یہ شہادت نہیں کریں دی اشہدو اللہ الہ الا اللہ سب سے پہلے گواہی رسول نے دی آمن الرسول بما انزل علیہ ربہ و المومنون پہلے مومن تو اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں پھر ان کے راستے پر چلتے ہیں اہل ایمان ایمان لاتے ہیں زبان سے گواہی دی اپنے عمل سے گواہی دی اپنی زندگی میں اللہ کا بندہ بن کر دکھایا انا اول العابدین انا اول المسلمین سب سے پہلے مسلمان میں خود ہوں سب سے پہلے اللہ کی بندگی کرنے والا میں خود ہوں اپنے عمل سے گواہی دی پھر حضور پر آ کر یہ گواہی اتنی مکمل ہو گئی کہ نہ صرف انفرادی صدے پر گواہی دی اجتماعی صدے پر گواہی دی اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھا دیا کہ دیکھو یہ ہے اللہ کی دین اور یہ ہے رحمت اللہ العالمین کا سب سے بڑا مظہر اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ العالمینی جو حضور کی شکل میں آئی ہے وہ یہ نظام زندگی ہے یہ دین حق ہے یہ پولیٹیک اور سوشل اکنومک سسٹم ہے جو میں نے قائم کر کے دکھا دیا دیکھ لو اس کی سیاست کیسی ہے اس میں حکومت کا معاملہ کیسے ہوتا ہے دیکھ لو آ کر اپنی آنکھوں سے سید القوم خادم و ہم آؤ دیکھ لو ابو بکر کو عمر کو عشمان کو علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ بادشاہ ہے یہ درویش بادشاہ جن کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے جو اسی طرح کے جھوپڑوں میں اور حجروں میں رہ رہے ہیں جیس میں کہ ہم مسلمان رہ رہا ہے کوئی محل نہیں ہے فارس کا سفیر آیا تھا جس نے پوچھا تھا مدینے والوں سے حضرت عمر کے زمانے میں زمانہ خلافت میں اہنا ملیکم تمہارا بادشاہ کھا رہا تھا یا ہمیں کوئی محل محل نظر ہی نہیں آیا لوگوں نے جواب یہا لیسے لنا ملیکم بل لنا امیر ہمارا تو امیر تو ایک ہے لیکن بادشاہ بادشاہ ہے ہی نہیں ہم مانتے ہی نہیں اس کو بھئی کہاں ہے وہ وہ ہمارے بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے بہت تلاش کیا نہیں ملے اب ہمارا امیر خود گیا ہے تلاش کرنے وہ کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا اس روایت میں اس کی صراحت تو نہیں ہے وہ میں ایٹ کر رہا ہوں کہ کسی کو ساتھ لیا ہوگا ایڈنٹی فائی تو کرے کون ہے عمر تو ایک جگہ جا کر دیکھا ہے دوپہر ہو چکی تھی دھوپ کی تمازت تھی حضرت عمر تھک گئے تھے تو ایک جھاڑی کی گھوٹ میں آپ نے اپنا درہ سر کے نیچے رکھا ہوا تھا اور اسطرح کر رہے ہیں جا کے دکھائیے ہیں ہمارا امیر المومنین یہ ہمارا بادشاہ اس وقت اس نے وہاں کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہا اے عمر تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی خوف نہیں کوئی اندیشہ نہیں کوئی ڈر نہیں تمہارے لئے کوئی باڈی گارڈ نہیں کوئی خدم و حشم نہیں کچھ نہیں ہمارے بادشاہ لوگوں کا خون چوستے ہیں ہر وقت خوف میں مرتلہ رہتے ہیں انہیں بڑی بڑی فصیلے چاہیے اپنے محلوں کے لئے مبادہ کو ان کے اوپر حملہ کر دے باہر نکلیں تو باڈی گارڈ چاہیے ان کو ان کی حفاظت کے لئے تو یہ آؤ دیکھ لو بھائی یہ ہے ریاست سید القوم خادم و عم بیسے کہنے کو شاعری معلوم ہوتی ہے کہ قوم کا سردار خادم ہوتا ہے لیکن محمد نے کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خادم تھے حقیقت کے اعتبار سے ویسے تو یہ کہ خادم الحرامین وہ شاعر فہد بھی اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے لیکن یہ کہ وہ تو ان کے تو محل جو ہیں بلینز آف ڈالرز کے محل بنتے ہیں ان کا تو خادم ہونے کا کیا تصور ہے البتہ یہ کہ واقعیتاً یہ خلفاء راشدین تو خادم ہی تھے عام لوگوں سے کچھ بھی اُڑ کے اندر جو معاملہ مختلف نہیں تھا ہماری ہاں کیوں قوت دیکھو کفالت عامہ دیکھو یہاں تم کسی کو بھیک مانتے ہو نہیں پاؤ گے یہاں تو یہ ہے کہ لوگ زکاة لے کر پھرتے ہیں کہ کوئی مل جائے ہمیں سوالی اور اسے اب سوال دے سکیں زکاة دے سکیں کوئی ہے نہیں حضرت عمر کے زمانے میں تو یہ حال ہو گیا اتنا مالے غریمت آیا تھا کہ سب غنی تھے اب ظاہر بات ہے کہ ویسے تو سرکار جو ہے سرکاری طور پر لی جاتی ہے لیکن جو اموالِ باطنہ ہوتے ہیں ان کی زکاة سرکار خود نہیں وصول کرتی بلکہ یہ ہے کہ آپ خود دے دیں اپنے گھر میں کوئی زیور رکھا ہوا کوئی نقضی ہے جو اموالِ تجارت ہیں اموالِ ظاہرہ ہیں ان کا تو حساب کتاب کر کے لے گی حکومت کتنا مال ہے اس گدام کے اندر لاہی پرسن نکالو تمہارے اس گلے کے اندر کتنی بیڑے ہیں کتنے بکریاں ہیں نکالو اتنی لیکن یہ کہ یہ اموالِ باطنہ پر زکاة خود اپنی مرضی سے جسے چاہو دے دیں لوگ دینا چاہتے تھے یہ کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا یہ سب غریب یہ معاشرہ قائم کر کے محمد الرسول اللہ نے دکھایا ہے جس میں جو سربراہ مملکت ہے وہ بدعی کی حیثیت سے پیش ہو رہا ہے عدالت میں حضرت علی پیش ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ کے معاملے میں زرہ چوری ہو گئی اور یہودی کے ہاں سے مرابد ہو گئی حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا تازی کہتا ہے صاحب آپ گواہ لائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جسرہ آپ کی ایک گواہ ہیں کہ ہاں ہیں یہ میرا بیٹا حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ میرا غلام ہے تازی کہتا دیکھئے بیٹے کی اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی کوئی اور گواہ ہے نہیں کہ غور تو نہیں ہے کہ یہ مقدمہ خارج امیر المومنین کا مقدمہ خارج ایک لہزے کے لیے بھی قبی قادیہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ حضرت علی جھوڑ بول رہا ہے معاذ اللہ سمع معاذ اللہ سمع معاذ اللہ ایمان کہاں سلامت رہ جاتا ہے لیکن قانون قانون ہے قانون کا تقاضی پورا کرنا پڑے گا بیٹے کی اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہوگی کوئی اور گواہی ہے جو پیش کی اور وہ یہودی ایمان لے آیا یہ ہے عدالت اس کی کیفیت یہ ہے اس ریاست کے اندر تو اس حوالے سے یہ شہادت حضور نے دی انفرادی طور پر زبانی انفرادی طور پر عملی اپنے پورے وجود سے پھر آپ نے دی اجتماعی طور پر مکمل نظام قائم کر کے گواہی کوئی اب پہلو نہیں رہ گیا کوئی حجت باقی نہیں رہ گئی لوگوں کے لیے اپنی لاعلمی کا حضور پیش کرنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا یہ ہے وہ بات جو سورہ نسا کی آیت میں کہی گئی ہے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا چھٹے پاری کے شروع میں یہ آیتیں آتی ہیں بہت سے رسولوں کے نام ہیں بڑا خوبصورت کہیں کہیں قرآن میں سورہ نام میں بھی ہے اسی طرح یہ سورہ نسا میں ہے انبیاء کے ناموں کا گلدستہ بہت اندہ وہاں بھی ایک بڑا اندہ گلدستہ ہے اور اس کے بعد فرمایا گیا ہم نے اپنے لسولوں کو مبشر اور نظیر بنا کر دے جا جو حق کا راستہ اختیار کریں گے ان کے لیے یہ بشارتیں دینے والے ہیں آخرت میں تمہارے لیے جنتیں ہیں اور جو غلط راستہ اختیار کریں گے اس پر مصر رہیں گے ان کے لیے یہ خبردار کرنے والے ہیں تمہارے لیے جہنم تیار ہے لے اللہ یکونا یہ لام اور علا کا ایک استعمال یہاں بھی آگیا ہے خوبصورتی کے ساتھ تاکہ نہ رہ جائے لِلنَّا سے لوگوں کے حق میں عَلَى اللَّهِ 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 خِلَافِ حُجَّتٌ کوئی حُجَّت بعد رسول رسولوں کے آنے کے بعد یعنی رسول نہ آئے ہوتے تو ایک حُجَّت پیش کر سکتے تھے لوگ اے اللہ تو ہمیں پکڑ رہا ہے ہمیں بتایا ہی نہیں تُو نے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ظاہر بات ہے کوئی محاسبہ ہوتا ہے کچھ دے کر محاسبہ کیا جاتا ہے امتحان لیا جاتا ہے کچھ سکھا کر سال بھر استازوں نے پڑھایا ہے آپ کو تو اب امتحان لے رہے ہیں تب تو اب اس کا امکان ہے کہ وہ کہتے ہیں صاحب آپ فیل ہو گئے آپ تو اسی کلاس میں رہیں گے لیکن یہ کہ اگر کوئی پڑھایا ہی نہ گیا آہو تو کائے کا امتحان لے گے آپ اپنے کسی بچے کے رجحانات کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں اسے سو کا نوٹ دیکھئے دیکھئے پھر دیکھئے وہ کہاں جاتا ہے یا وہ کتابوں کی دکان کی طرح دوڑے گا یا وہ کئی ٹوفی وغیرہ جو ہے اس کی طرح دوڑے گا اس سے پتہ چل جائے گا یا کئی دہی بڑھے کی دکان کی طرح جائے گا کہ اس کا محلان تباہ کیا ہے تو کچھ دے کر آزمایا جاتا ہے اور محاسبہ ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے وہ تو کچھ سکھا کر تو ہمیں تو بتائے دیگے یہ ہے وہ سبب لِاللہ یکونا لِنَّا سے لوگوں کے حق میں کوئی حجت محقی نہ رہ جائے علاللہِ اللہ کے خلاف ذرا یہ زمان پر بھاری گزرتا اللہ کے خلاف کا کیا مطلب اللہ کے محاسبے کے خلاف جو محاسبہ اللہ فرمائے گا اس کے خلاف یہ عذر کہ اللہ ہمیں تو کسی نے بتائے گا اس کی میں سادہ قریر مثال دیا کرتا ہوں بہت مرتبہ بہت سے آپ نے سے صحابہ نے سنی ہوگی فرض کیجئے کہ آپ اپنے کسی عزیز کو دوست کو ایک پیغام بھیجتے ہیں کسی کے ہاتھ کہ یہ کام کل شام تک آپ نے میرا ضرور کر دینا ہے ضرور کر دینا ہے ورنہ میرا بہت برا لقصان ہو جائے گا آپ مطمئن ہیں قابل اعتماد آپ نے الٹی بھیجا ہے ان صاحب پر بھی اعتماد ہے کہ وہ آپ کے مخلص ہیں محب ہیں اور وہ آپ کی بات پوری کریں گے لیکن ہوا یہ کہ وہ کام نہیں ہوا اور آپ کو نقصان ہو گیا اب آپ غصے میں بھرے ہوئے آگ بگولہ بنے ہوئے جاتے ہیں اپنے اس عزیز کے پاس اللہ کے بندے میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا تم نے وہ کام نہیں کیا میرا یہ نقصان ہوگی کون دمہ دارے سے اگر وہ ایک جملہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں گیا اب کیا ہوگا وہ غصہ جو ہے متاشنگی طرح بیٹھ جائے گا وہاں تو اب کچھ نہیں لیکن ڈائیورٹ ہو جائے گا اب وہ جائے گا اس ایلچی کے پاس بھلے آدمی تجھے میں نے یہ پیغام جو ہے تیرے سپرٹ کیا تھا اتنی ذمہ داری ڈالی تھی تو تم نے یہ کیا کیا اب پگڑ میں کون آئے گا ایلچی آئے گا دیکھیں یہی تین پیغام بھیجنے والا جس کو پیغام دیا جا رہا ہے اور جس کے ذریعے سے یہ تسلیس میں یہ مسلس ذہن میں رکھئے یہی مسلس اور تسلیس اللہ کا پیغام لوگوں کے نام رسول کے ذریعے سے رسول کہتے ہیں ایلچی کو ہیں اب رسول پہنچا دے تو لوگوں پر حجت قائم وہ جا کر یہ نہیں کہہ سکتے قیامت میں کہ اللہ ہمیں تو بات پہنچائی نہیں گئی اور اگر بالفرض 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 رسول نہ پہنچائے تو لوگوں کی تو عیش ہو گئی اب پکڑا کون جائے گا رسول پکڑا جائے گا یہ منطقی طور پر بتا رہا اس کا امکان کوئی نہیں ہے کوئی رسول ایسا نہیں ہوا نہ ہو سکتا تھا اب تو خیر رسول کے آنے کا سوال ہی نہیں کہ جو اپنا فرضہ دار نہ کرے لیکن بالفرض اسی لئے میں نے تین چار مرتبہ دور آیا تو سارا ومال کس پر آتا رسول پر آتا اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں سورہ عراف کی ابتنائی جو دس آیات ہیں وہ بڑی اہم ہیں پوری سورت کے لئے انڈیکس کی حیثیت رکھتی ہیں آیت نمبر چھے ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم لازمًا پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ہم لازمًا پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی تم نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں اب یہ ہے وہ شہادت کا اخربی منظر قیامت میں جو محاسبہ ہوگا اس کے دو مرحلیں ہیں اجتماعی محاسبہ امتوں کا ہوگا پہلے پھر افراد کا ایک ایک کر کے ہوگا امتوں کو ایک ایک کر کے ملایا جائے گا اور ان کے خلاف پہلے ان کا رسول کھڑے ہو کر گواہی دے گا تیسٹیفائی کرے گا یہ گواہی یہ گویا کہ پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے سرکاری گواہ کے حیثیت سے کھڑا ہوگا اے اللہ تیری جو ہدایت تیرا جو پیغام ان لوگوں کے لیے مجھے پاس آیا تھا جبرئی کے ذریعے میں نے ملا کب ایک کاش پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہیں they are responsible they are accountable یہ جواب دیں یہ گواہی ہے جو ہر رسول نے دینی ہے اور یہ گواہی خلاف پڑے گی یا حق میں پڑے گی خلاف گئی نا اب عذر کوئی نہیں اب یہ نہیں کہہ سکتے can't plead ignorance یہ ہم عذر نہیں لے سکے گئے کہ اے اللہ ابھی تو پتا نہیں تھا میں نے بتا دیا تھا اے اللہ میں نے بتا دیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا میں نے تو ان پر اتماع میں حضرت کر دیا تھا اور اس اتماع میں حجت تھی جو کیفیت حضور پر تھی قیامت کے دن کا یہ محاسبہ ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے اللہ تعالی جس قدر سختی کے ساتھ پوچھیں گے قرآن مجید میں ہے سورہ مائدہ کے آخر میں یا عیسیٰ مریم اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تُو نے کہا تھا لوگوں سے کہ میرے اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ بنا لے کتنی لحجاجت کے ساتھ تو کہے اللہ میں نے کہا ہوتا تم تیرے علم میں ہوتا میں نے نہیں کہا میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تُو نے مجھے حکم لیا تھا اللہ ماں بڑھتا نہیں کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے اس کی بندگی کرو اور میں تو جب تک ان کے ماں بین تھا تو میں نگران تھا ذمہ دار تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو اب تیرے ہی حوالے تھے یہ حساب کس سے ہو رہا ہے روح اللہ جن کو ایسے ایسے عظیم موجزات دیے گئے ہیں جو کسی ربی کو نہیں دیے گئے ویسے حضور کا موجزہ قرآن مجید سب سے افضل ہے لیکن یہ موجزہ معنی ہے یہ حصی موجزہ نہیں ہے آنکھوں سے دیکھے والا نہیں ہے آنکھوں سے دیکھے جانے والا موجزہ عصا موسیٰ جو ازدہ بن گیا آنکھوں سے دیکھے جانا والا موجزہ حضرت عیسیٰ کا مردے کو کہا کم بے اذن اللہ اور کھڑا ہو گیا قبر میں سے نکل آیا پرندہ بنایا گارے کا لوگوں کے سامنے اور اس میں پھونک ماری اور وہ اٹھا ہوا پرندہ بن گیا یہ حصی موجزات عظیم ترین حصی موجزات حضرت عیسیٰ کو لیے گئے لیکن ان کا بھی معاملہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہوگا اسی طریقے سے جب حضور سے ہوگا پوچھا جائے گا حضور فرمائیں گے اور کس کا آپ کو احساس تھا اس کا میں نقشہ آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں حجت الودا کا ایک مندر آپ کے سامنے لاکر تئیس برس کی محنت شاقہ پیچھے درہ رکھ لیے یہ جو دس زلہج کو یا نو زلہج سن گیارہ ہجری کو جو واقعہ پیش آ رہا ہے اس سے پہلے تئیس برس کی محنت شاقہ ہے اس میں تین برس کی شہب بنی حاشم کا بائیکوٹ بھی ہے میں تین دن رات کی روپوشی بھی ہے جو کہ غار سور میں ہوئی ہے اسی میں پتھراؤ بھی ہے جو طائف میں ہوا ہے اسی میں وہ مجروح ہونا ہے اور دندان مبارک کا شہید ہونا ہے اور اپنے ستر صحابہ کے لاشنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے جو عہد میں ہوا یہ ساری مشقت لیکن آج کھلا ہوا ہے یہ چمن جو ہے محمد کے رسالت کا سوالاک کا مجمع نگاہوں کے سامنے ایک لاکھ چوبیس ازار حجت المیدع اس میں جو خطبہ آپ نے دیا وہ بہت عام ہوا ہے اور بہت واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کے حوالے سے بہت بڑا مہینہ کارٹا ہے ہیومن رائٹس کا اس میں کوئی شک نہیں ہے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لعصود علی احمر ولا لعصود علی احمر 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 اس کو تو ایج جی ویلز جیسے شاتم رسول نے بھی جو ہے گھٹنے ٹیک کر اس کی گواہی دی ہے کہ تاریخ انسانی میں ایک ایسا معاشرہ ہیومن فریٹرنٹی فریڈم منڈی کویلیٹی یہ واضح پہلے بھی بہت کہے گئے تھے بالفیل پہلی مرتبہ معاشرہ قائم کر کے دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مہگنا کارٹا لیکن یہ کہ اس کے آخیر میں اب آپ سوال کرتے ہیں اور دیکھئے وہ بنخصہ آپ کے سامنے لے آنا چاہتا ہوں سوال آپ کا مجمع ہے ظاہر لاؤڈ سپیکر تو ہے نہیں حضور کی آواز کہاں تک جائے گی تو ایک تو یہ کہ ہر ہر بات کو آپ تین مرتبہ دور آ رہے تھے دہانی طرف رخ کیا اور بات کہی سامنے رخ کیا پھر بات کہی پھر بائیں طرف رخ کیا پھر بات کہی پھر کچھ کچھ فاصلے پر لوگ کھڑے ہوئے تھے جو حضور کی بات وہاں تک پہنچ گئی انہوں نے آگے وہاں پر اس کو پانگے پہنچایا اس سے آگے پہنچایا جیسے مکبرین ہوتے ہیں لمبی جماعت ہو لاؤڈ سپیکر وغیرہ نہ ہو تو تکبیریں ہوتی ہیں اس طرح یہ ٹرانسمنٹ ہو رہا تھا اس میں حضور نے وہ جو سنیشنگ ٹیچس دیئے اپنی تعلیمات کو اس کے بعد آپ نے ایک سوال کیا اللہ البلغتو بتاؤ میں نے پہنچا دیا یا نہیں اس لیے کہ وہ تنبیش جو ہے سورہ مائدہ میں موجود ہیں یا ایوہر رسول بلغ مانزلہ علیکم رب نکم اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اور اگر خدا نہ قاستہ خدا نہ قاستہ بل فرض محال اگر ایسا نہ ہوا نہیں پہنچایا آپ نے تو پھر رسالت کہاں قضاء نہیں ہوگا آپ پکڑے جائیں گے اللہ کے ہوں لہذا اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں حضور میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور پورے مجمع نے بیق زبان کہا ہے اور میں آج سن رہا تھا اپنا کیسے تو یہ نکتہ اس میں میں نے سنا ذہن میں تازہ ہوا بہت اہم ہے اکثر اور بیشتر قرآن یہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور کوئی سوال کرتے تھے اگر صحابہ سے اور یہ انداز ہوتا تھا معلم کا جیسے معلم کو سوال کرتا ہے تاکہ لوگ ذرا چونک جائیں پہلے لیکن یہ کہ جواب مطلوب نہیں ہوتا اب صرف متوجہ کرنا مطلوب ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضور سوال کرتے تھے تو عام طور پہ صحابہ جواب میں کہتے تھے اللہ و رسول و عالم خود جواب نہیں دیتے تھے دوبارہ پوچھتے تھے تو پھر معلوم ہوتا تھا واقعی حضور ہم سے ہماری بات پوچھنا چاہتے ہیں پھر جواب دیتے تھے لیکن بہت مختصر یہاں اس کے برق سے حضور نے ایک لفظ کہا علاہ البلگتو اور جواب میں تین بلکے چار باتیں کہی گئی ہاں اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں آپ نے رسالت کہاں قدا کر دیا آپ نے امانت کہاں قدا کر دیا آپ نے امت کی خیرخواہی کہاں قدا کر دیا اور آپ نے گمراہیوں کے ساری تاریخیوں کے بادل چھاٹ دینے کا حق ادا کر دیا نور جو ہے ہدایت کا مباضح ہو گیا چار جملے جواب میں اور تین مرتبہ سوال پھر سامنے پھر ادھر پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی انگوشت شہادت سے اشارہ کیا پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کے اللہ اللہ مشہد اللہ ہو گیا کاندھے پر بوجھ کر گیا وہ ذمہ داری کا عظیم وہ اس کے بعد آپ نے فرمایا اب فرض ہے اس پر کہ جو یہاں ہیں کہ پہنچائے انہیں جو یہاں نہیں ہیں یہ شاہد اور غائب آگئے یا شاہد کسی کہتے ہیں جو موجود ہیں اور یہ غائب کے اندر دوروں چیزیں جمع ہو گئی جتنے انسان اس وقت دنیا میں موجود تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں اس لیے کہ حضور جو ہیں بھیجے گئے ہیں پوری نوع انسانی کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّاكَ كَافَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِیدًا وَنَزِيرًا ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نظیر بناتا تو اتمام حجت تو ابھی صرف عرب پر ہوا ہے ابھی ایرانیوں پر کہاں ہوا ہے زیادہ زیادہ ایک خط ہی لکھا تھا نا وہ خط بھی بادشاہ نے لے کے پرزے کر دیا پھار دیا عام ایرانیوں تک تو پیغام نہیں پہنچا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کو صرف فرقل کے نام آپ نے نامہ لکھا تھا نا چاہے اس نے خیر نامے کی توہین نہیں کی بلکہ عزت ہی کی لیکن رومی تو بہت بڑی سلطنت تھی رومن امپار وہاں تک تو ابھی آپ کا پیغام نہیں پہنچا تو وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے رادر it is the beginning just the start of your mission عرب کی حیثیت کیا تھی اس وقت عظیم ترین متمدن ممالک تو دوسرے تھے ہندوستان بہت عظیم اور بہت متمدن ملک چین بہت عظیم بہت متمدن ملک ایران بہت عظیم بہت متمدن ملک پوری رومن امپار اور پھر جو یورپ کے اندر اقوام تھی چاہے وہ ڈارک ایجی سے شمار ہوتے ہیں دیکھ قومیں تو موجود تھی افریقہ میں جو کوئی تھا ڈارک کانٹیننٹ پہ اس کو بھی تو ابھی تو کہیں اسے پوری نو انسانی تک تو دعوت نہیں پہنچی ہے اب یہی کام شہادت والا جو محمد نے کیا ہے تم پر یہ تمہیں کرنا ہے پوری نو انسانی پر یہ ہے اس شہادت حق کی ذمہ داری اب امت مسلمہ کے کندے پر آگئی ہے تا قیام قیامت تا قیام قیامت یہ رسالت محمدی کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا نبی نہیں آنا نہ آیا ہے آپ کے بعد نہ آئے گا سوائے دجالوں کے جھوٹوں کے قذابوں کے نہ کوئی نبی نہ رسول اب یہ کار رسالت جمع ہو گیا مجتمع ہو گیا امت کے اوپر یہ اس وقت بھی تھا رسول کا لذہ استعمال ہوتا تھا حضور کی اپنی زندگی میں بھی اور حضور کی حیات تیبہ کے دوران میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے اس کار رسالت میں آپ کا ہاتھ بٹایا سب سے نمائی مثال دے رہا ہوں آپ کو کیونکہ حضرت ابو بکر کا تعلق تھا قریش کے اوچے طبقے کے ساتھ جسے آج کل آپ ایلیٹ کہتے ہیں حضور کا تعلق اس طبقے سے نہیں تھا ایک تو یہ کہ آپ یتیم پیدا ہوئے کوئی دولت نہیں تھی پھر جو آپ کے سرپرست رہے ابو طالب وہ بھی مفلس تھے ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی بڑے بڑے رہوسہ موجود تھے ولید بن مغیرہ جیسے رہوسہ موجود ہے تو ان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے یہی وجہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو کوئی رسول بینجنا ہی تھا تو یہ قریتین جو ہیں یہ مکہ اور طائف جس کے بڑے بڑے رئیسوں سرداروں میں سے کسی کو چلتا ہے یہ یتیم کو چل لیا جس کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں اب اگر کچھ کھاتا پیتا بھی ہے تو وہ بیوی کی دولت ہے حضرت خریجہ کی دولت سے اللہ نے غریب کیا نا حضور کو اس اعتبار سے اس طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے ابو بکر چالیس ہزار درم کا سرمایہ ان کا تھا اس وقت تاجر تھے مہت بڑے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بہت سنسٹیف ہوتا ہے معاملہ قبائلی زندگی میں قتل کے مقدمے میں دیت کا فیصلہ کرنا فلان کو فلانے قتل کر دیا ہے تو خون بہا کتنا ہونا چاہیے اب اس سے زیادہ سنسٹیف ایشو کوئی ہے قبائلی معاشرے میں یہ فیصلہ ابو بکر کرتے تھے چونکہ اس پریٹم سے مطالب تھے لہذا جب حضور پر ایمان لائے ہیں تو اس طبقے میں حضور کی دعوت کو پہنچانے والے ابو بکر بنے عشرہ ابو بشرہ میں سے چھے وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی تبلیز سے ایمان لائے انہی میں تلہا ہیں انہی میں زبیر ہیں انہی میں عبد الرحمان ابن عوف ہیں انہی میں سعید ابن زید ہیں کہ جو ذریعہ بنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دو تک دین کے پہنچنے کا بہنوئی تھے حضرت عمر کے سعید ابن زید انہی میں جو ہیں یہ سب کے سب سعید ابن عبی وقاس ہیں چھے ہیں عشرہ ابو بشرہ میں سے ٹاپ کے جو سمجھئے کہ قریش کے اونچے لوگوں اونچے گھرانوں کے افراد میں سے جو حضرت ابو بکر کے دعوت سے ایمان لائے تو گویا کہ کارے رسالت میں صحابہ اس وقت بھی ساتھ دے رہے تھے آپ کا تعامل کر رہے تھے نسٹوں بازوں بنے ہوئے تھے اور رسول کا نظم حضور نے استعمال کیا ہے جب حضرت ماظر بن جمل کو بھیج رہے تھے والی بنا کر یمن کا پوچھا وہاں مقدمات تمہارے سامنے آئیں گے کیسے تیہ کرو گے عرص کیا کہ میں اللہ کی کتاب کے ذریعے سے تیہ کروں اگر اللہ کی کتاب میں کچھ نہ پاؤ تو کیا کرو گے پھر میں آپ کی کوئی سنت آپ کی کوئی نظیر آپ کا کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کے حوالے سے دیکھوں گا اگر اس میں بھی کچھ نہ ملا تو کیا کرو گے سمہ اجتہدو پھر میں اجتہاد کروں گا تو حضور نے آپ کے سینے پر درہ تھپکی دی کہ واقعہ ہے اللہ نے اللہ کے رسول کے رسول کو صحیح بات کی ہدایت کر دی یہ رسول کے رسول ہیں اللہ کے رسول محمد اور محمد کے رسول اور ایلچی کی حسیہ سے ابعاد ابن جمل یمن جا رہے ہیں اللہ کے رسول کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی بات اور صحیح بات تک رہنمائی کر دی اور یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ جب سلہ حدیبیہ ہوئی اور اس سے پہلے جو ہے وہ بیعت ہو چکی تھی بیعتِ رزوان اس کے بعد پھر حضور جب مدید تشریف لائے ہیں تو خواتین سے بھی بیعت کا احتمام کیا جائے سورہ ممتہنہ جو ہے اس میں اس کا ذکر موجود تو حضور کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب مومن و عورتیں آپ سے اس باتوں پر بیعت کریں تو آپ ان کی بیعت قبول کر لیجئے تو حضور نے حکم لیا کہ مدینہ کی خواتین ایک جگہ جمع ہو جائیں پھر حضرت عمر کو بھیجا کہ میری طرف سے تم ان سے بیعت لے لو تو حضرت عمر گئے تو جاگر کہتے ہیں انا رسول و رسول اللہ میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کی بیعت یہ ہے وہ حضور کے اور بہاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ قبول کریں اسی معنی میں سمجھئے اب یہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی شکل میں مجموعی طور پر یہ ذمہ داری ہو گئی ہے اس امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ وہی فرض شہادت حق جو ہے پوری دنیا کے سامنے ادا کرے جو حضور نے اس پر ادا کیا ہے یہ ہیں دو عظیم ترین آیات قرآن مجید کی سورہ حج کے آخیر میں جاہدو فی اللہ حق جہادی اب جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کا حق ہے اور کس لیے جہاد کرو لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدًا عَلَى النَّاسِ تاکہ رسول گواہ ہو جائیں تم پر تمہارے خلاف اور تم گواہی دے سکو لوگوں کے خلاف اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا تیرا دین انہیں ناو دے آر رسپونسبل دے آر اکاؤنٹیبل یہ جواب دیں اور اگر تم یہ بات نہ کہہ سکے تو تو بات الٹی پڑ جائے گی دنیا تمہارے خلاف استغاثہ لائے گی اللہ یہ بدبخت ہے انہوں نے رسول کو بھی اپنی جاگیر سمجھا سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی بس اسی میں مست رہے مگن رہے گاتے رہے ناشتے رہے رسول تو پوری دنیا کیلئے آئے تھے ہم اس کے ان کے والی برکر بیٹھ گئے اور والی کیسے ان کی ہدایت کے اوپر خدانے کا ساتھ برکر بیٹھ گئے اللہ انہوں نے خود دین پر عمل کیا نہ ہمیں دین پر پہنچایا یہ ہے ذمہ دار ہماری گوائے ہماری بربادی کے یہ حال ہوگا اس امت کا اس وقت جس صورت حال ہے اس کے اعتبار سے اور اسی کا آکس اس وقت نظر آرہا ہے قرآن میں یہ مضمون دو مرتبہ یہود کے لئے آیا ہے آج یہود پر تو یہ منطبق ہوتے ہی نہیں الفاظ آپ کو معلوم ہے تیرہ چودہ ملین سے زیادہ نہیں ہے سوہ کروڑ اور دی سول سپریم پاور ان کے شکنجے میں کس ہی ہوئی ہے پوری دنیا کا مالیاتی نظام ان کے کنٹرول میں ہے جس طریقے سے جس دھڑلے کے ساتھ جس طریقے سے معاملہ فلسطینیوں کے ساتھ اسند کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں وہ ان کو روکنے والا نہیں ہر جگہ پر جو ہے یونائٹی نیشنز کی مبسرین بھیجے جا سکتے اسرائیل میں نہیں بھیجے جا سکتے عیس تیمور میں ریفرینڈم ہو سکتا کشمیر میں نہیں ہو سکتا اس کی تو تصویر آج ہم ہیں زلت ہم پر ہے بس کہلت ہم پر ہے ان پر کہاں ہیں یہی زلت و مسکنت ہے کہ جو آخرت میں ہمارے حوالے ہونے والی ہے اگر بچنے کی شکل ایک ہے آپ انفرادی طور پر شروع کر دیجئے کوشش کیجئے امت کو جگائیں جو جاگ جائیں انہیں ملا کر ایک چھوٹی امت بنائیں امت وزن امہ پارٹی وزن پارٹی سٹیٹ وزن سٹیٹ وَلْتَقُمْ مِنكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا عِلِ الْمُنْكَرِ وَعُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اس کام میں لگیں گے تو کم سے کم خود اللہ تعالی کے ہاں بچ جائیں گے ورنہ دنیا میں تو جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے سب کے سامنے ہے عزت نام کی کوئی شہر نہیں رہی کوئی حیثیت ہماری نہیں حالانکہ ہر چوتھا انسان یا ہر پانچوان کم سے کم کم سے کم ہر پانچوان انسان مسلمان ہے محمد کا کلمہ گو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ حال ہمارا کیا کسنمی پرسط کے بھئیہ کیستی ہو کون تم کسی انٹرنیشنل معاملے میں ہماری رائے کی تو کوئی بات جو پوچھتا بھی نہیں یہ جی سیون بیٹھے ہوئے ہیں یہ جی ایٹ ہیں یہ جی فیفٹین ہیں لیکن کوئی مسلمان ملک نہ جی سیون میں ہے نہ جی ایٹ میں ہے نہ فیفٹین میں ہے نہ تین میں نہ تیرہ میں کئی بھی نہیں ہو کون تم تمہارے فیصلے ہم کریں گے سیکیورٹی کونسل قراردار پاس کر رہی ہے اکثریت کے ساتھ کہ اسرائیل میں بھیجنے چاہیے ہماری طرح سے لوگ جو دیکھیں کہ ضرور نہ کریں اسرائیلی فوج لیکن امریکہ نے بیٹو کر دیا بے شربی ڈٹائی کی انتہا ہے اور پھر دنیا میں امن کی بات کرتے اور حقوق کی بات کرتے کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں روکنے والا نہیں جبکہ وہاں نہیں پیجے جا سکتے ہیں کوئی مبصر جو ہے یونائٹن ڈیشنز کے اسرائیل میں نہیں بھیجے جا سکتے وہ تو اسرائیلی حکومت جو چاہے بھی کریں اس کا اختیار ہے مطلب بہرحال یہ ہے شہادت علالناس کے ذمہ داری جو اس امت کے کندے پر آگئی ہے امت کا فریضہ رسالت یہ تین الفاظ اپنے زین میں ٹاک لیجے امت کا فریضہ رسالت فرد کوئی رسول نہیں فرد کوئی نبی نہیں امتِ محمد بحثیتِ مجموعی رسول ہے یہ اب رسول کے قائم وقام ہے یہ بائی پروکسی حضور کی تبلیغ ہو رہی ہے حضور کا کوئی امتی اگر تبلیغ کر رہا ہے حضور کا کوئی امتی اگر شہادت الانداز کے لیے تن مندل لگا رہا ہے بائی پروکسی یہ اس لیے حضور کی دعوت ہو رہی ہے حضور کی تبلیغ ہو رہی ہے اسی لیے حضور کے الفاظ بڑے پیارے ہیں بلگو عنی ولو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے سا اے کیا ہے میری جانب سے علمائی بحاف جو کوئی اللہ کا بندہ میرا میرا امتی اس قرآن کو پھیلا رہا ہے علمائی بحاف پھیلا رہا ہے یہ قرآن مجھ پر نازل ہوا تھا اس کو پہنچانا ہر انسان تک میری ذمہ داری ہے وہ میری ذمہ داری کے اندر میرا معاون ہے میرا مددگار ہے میرا ساتھی ہے اس حوالے سے بلگو عنی ولو آیتن اس موضوع کو اب میں ختم کروں گا دو آیتوں کے حوالے کے ساتھ ایک تو یہی مضمون جو سورہ حج کے اختتام پر آیا ہے سورہ بقرہ میں پھر آیا ہے بہت شان کے ساتھ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ یہ جو تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا ہے جس پر جو ہے بڑا شور بچایا یہودیوں نے یہ عجیب رسول ہیں کہتے میں رسول ہوں ان کا قبلہ ہی معیل نہیں ہے کبھی شمال کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں کبھی جنوب کی طرف رکھ کر لیا ہے پہلے وہ بڑے خوش تھے کہ یہ تو ہمارے کیم فالوورز ہیں ہمارے قبلے کی طرف رکھ کیا ہوئے انہوں نے لہٰذا یہ تو ہمارے کیم فالوورز ہوئے کوئی بات نہیں اب جب دیکھا انہوں نے یہ تو ایک نیا قبلہ ہو گیا نئی امت وجود میں آگئی تو قرآن نے بھی توصیح کی کہ ہاں یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ درحقیقہ سمبل ہے علامت ہے اس امت کے نصب کی ثابت امت ثابت قبلہ والی امت معذول کر دی گئی اس مقام سے جس پر دو ہزار برس سے فائز تھی حضرت موسیٰ کو جب تورات دی گئی تھی اس وقت سے لے کر امت کا حضرت عیسیٰ بھی اسی امت کے ایک فرد ہے چاہے باپ آپ کا کوئی نہیں تھا لیکن آپ کی والدہ جو ہے موترمہ حضرت مریم وہ تو ظاہر بات ہے یہودی اسرائیلی تھی بڑی اسرائیل میں یہ وہ امت کا تسلسل ہے امت وہی تھی البتہ یہ کہ اب آکر وہ معذول ہوئے اب قبلہ بدل گیا اب شمال کی بجائے جنوب اب یہ خانہ کعبہ کے گرد ایک نئی امت کی تاسیس ہو گئی ہے لیکن تاسیس آپ چھوٹی سی انجومن کی کرتے ہیں تب بھی مقاصر معید کرتے ہیں یہ انجومن کس لیے بنا رہے ہیں یہ یہ ایمز ایڈ اوبجیکٹس ہیں اتنی بڑی امت کی تاسیس ہو رہی ہے تو اس کا کیا میمورینڈم ہے اس کی کیا قرار دادے تاسیس ہے فاؤنڈنگ ریزلوشن کیا ہے کس لیے بنایا گیا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت درمیانی امت بنا دیا ہے تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر لوگوں کے خلاف اور رسول گواہ ہو تم پر تمہارے خلاف اب اس خلاف کے حوالے سے ایک آیت آخری سن کر میں اپنی تقریر کے اس حصے کو ختم کر دوں گا یہ شہادت جو آخرت میں ہونی ہے جس کا نقشہ میں کھیج چکا ہوا آپ کے سامنے یہ آیت سورہ نسا میں آئی ہے تو یہ کہا جیب کیفیت کے ساتھ آئی ہے اور ایک واقعہ صیرت کا اس کے ساتھ منسلک ہے حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سے فرمائش کی کہ کچھ قرآن سناو مجھے پہلے تو وہ جج کے حضور آپ کو سناو آپ پر تو قرآن نادل ہوا ہے آپ نے فرمایا ہاں مجھ پر نادل ہوا ہے لیکن دوسروں سے سن کر مجھے کچھ اور کیف اور لطف حاصل ہوتا ہے انہوں نے امتصال عمر حکم ہے سورہ نسا شروع سے پڑھنی شروع کر دی اب چشم تصمر سے دیکھئے صحابہ بیٹھتے تھے حضور کی مجلس میں تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا ایسے صحابی تو ساکن ہو کر بیٹھتے تھے معدب ہو کر بیٹھتے تھے انتہائی عدب کے ساتھ اب وہ مجلس سماعہ ہے یہ جو ہو رہی ہے یہ مسنون مجلس سماعہ ہے یہ قوالی نہیں ہے سماعہ ہو رہی ہے قرآن کی حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھ رہے ہیں قرآن کر رہے ہیں حضور بھی ہیں وہ صحابہ ہیں سن رہے ہیں جب آیت نمبر اکتالیس پر پہنچے تو حضور کی آباد بلگ بھی حصبک حصبک بس کرو بس کرو اب جو نگاہ اٹھا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنس ہو جاری تھا کیوں آیت نمبر اکتالیس کیا ہے فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعْلَا هَا وَلَاءِ شَهِيدًا کیا ہوگا اس دن قیامت کے دن جبکہ ہم ہر امت کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر ہاں اولائے سے مراد کیا ہے یہ قوم قریش یہ قوم بنی اسماعیل یہ قوم امیین ان کے خلاف آپ گواہی دیں گے کھڑے ہو کر اے اللہ تیرا پیغام جو آیا تھا میں نے پہنچا دیا اس پر آپ کے آنکھوں میں آسو آگئے ہیں اگر اسماعیون کے تھنکن اپنے عزیزوں رشتہ داروں اپنے قبیلے کے لوگوں ان کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی اللہ کے ہاں اس کے بعد آتا ہے اس دن تو ہر کافر یہ چاہے گا کہ کاش کسی طرح زمین شک ہو جائے اور میں اس میں دفن کر دیا جاؤں یہ ہے شہادت اب آپ نے سمجھا قرآن کا فلسفہ شہادت البتہ جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا ایک آیت قرآن میں مستثنہ ہے جہاں پر کہ یہ لفظ شہادت اس کا امکان ہے صرف کہ مقتول فی سبیل اللہ کے معنی لے لیے جائیں وہ یہ ہے کہ جب غزہ وحد میں کچھ مسلمانوں کو چرکہ لگا بہت سخت ستر شہید ہو گئے وقتی طور پر سکست کا نقشہ ہو گیا تھا اور یہ کہ یہ خبر بھی اُڑ گئی کہ حضور بھی شہید ہو گئے ہیں یعنی حضور کا بھی انتقال ہو گیا ہے اس سے جو بدلی مسلمانوں میں پھیلی اس پر کہا جا رہا ہے دیکھو مسلمانوں اگر تمہیں کوئی چرکہ لگا ہے زخم لگا ہے تو تمہارے جو دشمن قوم ہے اس کو بھی تو چرکہ لگ چکا ہے ایک سال پہلے ستر ان کے مارے گئے تھے کہ نہیں وہ تو بدل نہیں ہوئے وہ تو ایک سال کے اندر اندر تیاری کر کے لیا لشکر تیار کر کے پہلے ایک ہزار کی تعداد میں آئے تھے اب تین ہزار کی تعداد میں آئے وہ تو بدل نہیں ہوئے تم کیوں بدل ہو رہے ہیں این یمسسکم قرحن اگر تمہیں کوئی چرکہ لگا کوئی زخم لگا ہے فقد مسل قوم قرحن ویسا ہی زخم جو ہے تمہارے دشمنوں کو لگ چکا ہے وَطِلْكَ الْأَيَامُنُ اُدَا بِلُحَا بِعْنَ النَّاسِ اور یہ دن ہیں جو ہم ذرا اُلٹ پھیر کرتے رہتے ہیں اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں ان جنوں میں اوپر نیچے نیچے اوپر لوگوں کے مابین تاکہ اللہ تعالیٰ خون ٹھوک بجا کر دیکھ لے کون ہے واقعتاً اہل ایمان اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تک تو بنافقین کی بڑی تعداد جمع ہو چکی تھی تین سو کو لے کر تو عبداللہ ابن عبی جو ہے جنگ کے شروع ہونے سے پہلی چلا گیا تھا تو ہم ٹھوک بجا کر دیکھنا چاہتے ہیں کون واقع ہیں ایمان والے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاء اور یہ بھی اللہ چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ کو اپنے گواہ بنا لے یعنی تم میں سے وہ لوگ جو اپنی جانے دینے ہماری راہ میں وہ گویا کہ شاہید ہونے کا اور شہادت کا گویا کہ ان کے اوپر بتمام و کمال اطلاق ہو جائے ویسے تو ہر بندہ مومن کو ہر وقت چاہے زندہ آئے یا مردہ آئے وہ گواہ ہونا چاہیے ہمیں اپنے عمل سے اپنے قول سے اپنی زندگی سے اللہ کے جن کی نواہی دینی ہے ہم امت مسلمہ ہیں اس لیے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شَوَدَاءَ الْنَّاسُ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا اور ہر رسول شہید ہے حالانکہ رسول قتل نہیں ہو سکتا تو قرآن کا فلسفہ شہادت تو ہے وہ البتہ حدیث میں یہ لفظ شہادت کا جو ہے مقتول فی سمع اللہ کے زمن میں آیا ہے اس میں جو میں نے ارس کیا تھا کہ ایک تو شہادتوں کا وہ سلسلہ ہے جو اقامت دین کی جد و جہد کے زمن میں چاہے مکہ میں شہید ہو گئے کچھ پھر مدر میں شہید ہو گئے پھر بہت بڑے دو واقعات جو حضور کی زندگی میں ہوئے بہت بڑے بہت بڑے وہ ایک تو ہے مقتلِ اہد ستر صحابہ شہید اور ایک وہی انتر جو ہیں جو زبا کیے گئے باقاعدہ جیسے کہ بطلیاں زبا کی جاتے ہیں یہ ایسے ایسے حد ساتھ ہوئے لیکن بارال اس کے بعد اللہ کا دین غالب ہو گیا جا الحق و اضحاق الباطل اس کے بعد آخری انہیں چیلنج دیا گیا کہ یہ چار مہینے کی مولت تمہیں دی جا رہی اربعہ کا اشہر اس کے اندر اندر یا تو ایمان لے آو یا یہ ملک چھوڑ کر یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ تمہارا قتل عام شروع ہو جائے گا یہ ہے سورہ توبہ کے ابتدا میں جو مضمون ہے چھ آیات کا لیکن تاریخی واقعہ یہ ہے کہ کسی ایک کو بھی قتل کرنے کی نوبت نہیں آئی تمام عرب یا تو مسلمان ہو گئے اور یا کچھ لوگ ایسے تھے جو عرب چھوڑ کر چلے گئے ایسے ہی لوگوں میں اکرمہ بھی تھے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ اکرمہ ابن ابی جہل تو جیسے گردن اکڑی ہوئی تھی ابو جہل کی تو اکرمہ بھی تو آخر پتا پر پوت پتی پر گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا اس نے کہا میں تو نہیں مانوں گا اس طرح سے تو اب وہ سفر کر رہا تھا ہمشا کی طرح جا رہا تھا ہجرت کر رہا تھا جیسے کہ پندرہ بیس سال پہلے کچھ صحابہ نے ہجرت کی تھی ہمشا کی طرف اب وہ جا رہا تھا یہ جو ریڈ سی ہے اس کو کروس کرتے ہوئے کسی کشتی میں جب طوفان آیا تو اس نے دیکھا سب مشتقین جو تھے اس کشتی میں سوار تھے سب نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا کسی نے نلات کو پکارا نہ عزا کو نہ منات کو نہ حبل کو کسی کو نہیں پکارا اللہ 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 بچارے ہم تو اس نے کہا کہ یہی بات اگر ہماری فطرت کے اندر ہے تو اسی بات کی دعوت تو محمد دے رہے ہیں نصاللہ علیہ وسلم واپس آگئے واپس آگے ایمان لائے اور دور صدیقی میں رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے شہید ہوئے ہیں پھر جو مرتدین تھے کہ پورا عرب جو ہے وہ ایمان لے آیا لیکن ظاہر بات ہے یہ سب کے سب مخلص مومن تو نہیں تھے ان میں یقیناً مخلص مومن بھی تھے کوئی شک نہیں ان میں ایسے بھی تھے جنہیں قرآن نے کہا ہے تم مومن تو نہیں ہو مسلم کہہ سکتے ہو اپنے آپ کو قالت العراب و آمننا قل لم تومنو ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخلو الیمان فی قلومکم یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو اس مخالطے میں نہ رہنا ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہم نے اطاعت قبول کر لی اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا لیکن نفاق بھی نہیں لیکن ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو منافقانہ طور پر ایمان دے آئے وہ جو میں نے کہا تھا کہ انقلاب کے آخری مرحلے میں آ کر انقلاب دشمن قوتیں جو ہیں وہ سر نیچہ کر لیتی پھر منتظر رہتی ہیں کہ کہیں موقع ملے کوئی ایسا موقع آئے رائٹ مومنٹ کہ ہم حملہ کریں جوابی حملہ کریں اور یہ ہر انقلاب کے ساتھ یہ لازمی ہے کاؤنٹر ریولیشنری مومنٹ آفٹر ایپوری ریولیشن اگر ٹرو ریولیشن ہے تو لازمان کاؤنٹر ریولیشنری مومنٹ بھی ہوگی اب جو جہاز شروع ہوا ہے وہ انکاؤنٹر ریولیشنری مومنٹ کے خلاف اس کے ادوار گن لیجئے دیکھئے تین فریق تھے جنہیں شکست ہوئی ہے حضور کے اور مسلمانوں کے ہاتھ مشرقین سب سے بڑھ کر عرب کے مشرقین پھر یہودیت سب سے بڑھ کر تین قبیلے تو ان کے دنہیں جلاوطن کیے گئے اور ایک کو تو تمام ان کے جنگ کرنے کی صلاحیت نے قابل تھے وہ زبا ہی کیے گئے قتل کیے گئے بنو قریضہ تینوں مدینے سے نکالے گئے یا انہوں قتل بھی کیا گیا یہ قبیلے کو پھر خیبر وہ بھی ان کا فتح کیا گیا تو ان کی بھی یوں سمجھئے کہ بہت بڑی درگت بنی مسلمانوں کے ہاتھ عیسائیت کے ساتھ کوئی مقابلہ حضور کے زمانے میں پیش نہیں آیا اور آیا بھی تو عیسائیت طرح دے گئی غزوہ تبوک جو ہے سلطنت رومہ کی سلاف لیکن حرقل موجود تھا شام میں لیکن حضور کے مقابلے پہ نہیں آیا لاکھوں کی فوج موجود تھی لیکن نہیں آیا وہ پہچان چکا تھا حضور کو کہ یہ اللہ کے نبی ہے البتہ حضرت عمر کے زمانے میں ایران کا جو ہے قلع قمع ہوا ہے سلطنت رومہ کی تو ایک ٹانگ ٹوٹی صرف سلطنت رومہ کی تین ٹانگیں تھی مشرقی یورپ شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا شام ترکی یہاں سے تو مسلمانوں نے ختم کر دیا پھر شمالی افریقہ سے بھی بے دخل کیا کچھ عرصے کے بعد لیکن پھر بھی سلطنت رومہ جو ہے وہ ترکی جو ہے وہ رومن امپار باقی تھی ایسٹرن یورپ کے اندر لیکن ایران کا نام و نشان مٹ گیا لہذا اسی ترتیب سے کاؤنٹر ریولیشنری مومنٹ شروع ہوئی سب سے پہلی مومنٹ حضور کی اپنی زندگی ہی میں آخری دور میں آ کر نئے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے ہم بھی اللہ کے نبی ہیں مسلمہ کذاب ہے اور فلاں عورت ہے اور بڑے بمانے پر ارتداد بلکہ یوں سمجھ لیجئے شاید بہت سے ادرات کے لیے نیا ہو یہ معاملہ حضور کے انتقال کے بعد دار الاسلام سمٹ کر حجاز ہی رہ گیا تھا باقی سارا عرب تقریباً مرتد ہو گیا جو پورا عرب جو ہے جو آیا ہے اس وقت اس دھمکی کے تحت کہ یا ایمان لاؤ یا ملک چھوڑ پر تلے جاؤ یا تمہارا قتل عام ہوگا تقریباً پورا کا پورا عرب جو ہے وہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلونا فی دین اللہ افواجہ اسی طرح یخرجونا من دین اللہ افواجہ کی شکل ہو گئی کہ اس اللہ کے دین سے فوج در فوج نکل گئی پہلی کاؤنٹر ریولیوشتری مومت یہ تھی اور حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے کے بعد اسی میں اضافہ ہو گیا مانعین زکاة کا کہ زکاة نہیں دیں گے بیسے انہوں نے انکار نہیں کیا تھا زکاة کا کہ زکاة ہے ہم اپنے طور پر دیں گے خرچ کریں گے ہم حکومت کو نہیں دیں گے یہ تھی کاؤنٹر ریولیوشتری سٹرگل فرام ویدن لی اریبین پر انسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دفتر فضائل ہے اس میں یہ بہت اہم بات ہے بہت اہم بات ہے ان دونوں فتموں کے مقابلے میں ایسی چٹان بن کر کھڑے ہوئے ہیں حالانکہ قریب ترین ساتھی یہاں تک کہ حضرت عمر کا مشورہ یہ تھا کہ دیکھئے مسلحت کا ذرا خیال رکھئے سلطنت رومہ سے ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے غزوہ موتا غزوہ تبوک حضور کی حیات تیبہ میں ہو چکا ہے اب آپ نے لشکر تیار کیا ہوا ہے زید ابن حرسہ کا حسامہ ابن زید کا ٹھیک ہیں اسے کہا تھا کہ روک لیں آپ مت بھیجیں حضرت ابو بکر نے کہا کیسے ہو تکتا ہے جو لشکر حضور نے تیار کیا میں روک دوں نہیں خود گئے ہیں روانہ کرنے کے لئے دوڑتے ہوئے گئے ہیں ادھر سے جنہوں نے ارتداد کھلا بھلا کیا دوسرے نبی کو مان لیا ان کو تو لوگوں نے مانا کہ ہاں ان کے خلاف تو جہاد اور قتال لازم ہے لیکن ان معنیعین زکاة کے معاملے میں نرمی کیجئے انہوں نے ظاہر بات ہے کہ نہ اللہ کا انکار کیا نہ رسول کا نہ کسی نئے رسول کا اقرار کیا پھر یہ کہ زکاة کبھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم دیں گے نہیں ہم بلی بھی نہیں کرتے زکاة میں یہ نہیں کہہ رہے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر وہ حضور کے زمانے میں زکاة کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے کی رسی بھی دیتے تھے اور اب یہ کہیں کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں جن کروں گا کیا دین میں ترمیم کرنی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا اور اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا عمر ابن خطاب سے ڈاٹ پلائی حضرت ابو بکر نے عمر تم جاہلیت میں تم بڑے سخت ہوتے تھے ایمان میں آگر تم اتنے کبزور ہو گئے ہو کہ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ مسئلہت کو دیکھئے اور ماں نے انہیں زکاة کے خلاف جہاد نہ کی خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں تنہیں تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا بہرحال یہ عظیمت یہ چٹان کوئے ہمالہ نتیجہ یہ نکلا اللہ تعالی نے فتح دی لیکن آپ کو معلوم ہے ہزاروں مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں پانچ سو حفاظ ایک جنگ ایمامہ میں شہید ہو گئے حفاظ قرآن تب ہی یہ تشویش ہوئی کہ یہ قرآن جو ہے صرف سینوں کے اندر محفوظ ہے کتابی شگل میں تو ہے ہی نہیں تو اس طریقے سے اگر شہداد شہید ہو گئے اگر یہ حفاظ تو قرآن ختم ہو جائے گا تب یہ تشویش کی گئی کہ کتابی شکل میں اس کو مرتب کیا جائے جمع کیا جائے جمع تدوین قرآن حضرت عبو بکر کے زمانے میں اس وجہ سے اس تشویش کی وجہ سے ہوئی اور حضرت عبو بکر ریلیکٹنٹ رہے جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں لیکن جب دلیل سے انہیں قائل کر لیا گیا تو پھر وہ کمیٹی بنائی زہد بن سابت رضی اللہ تعالی کے سرکردگی میں جو کاتبین وحی حضور کے زمانے میں وحی کے لکھنے پر معمور تھے ان کی کمیٹی بنا کر اور مرتب کر کے اور یہ ہمیں قرآن جو ہے یہ عبو بکر نے دیا ہے مابین الدفتین یہ جلد کے دو گتنوں کے مابین قرآن کی شکل میں اس سے پہلے حضور کے زمانے میں قرآن موجود نہیں تھا سینوں میں محفوظ تھا یا اجزاء لوگوں کے پاس تھے پورا قرآن یق جا نہیں تھا وہ کرنا اس لیے پڑا پانچ سو حفاظ صرف جنگ ایمامہ میں شہید ہوئے اب یہ شہادت کونسی ہے یہ دین کو قائم رکھنے کے لیے شہادتیں شروع ہو گئی ہیں دین تو قائم کر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب جو مخالفانہ آ رہے ہیں یہ طوفان آ رہے ہیں آنیاں آ رہی ہیں کاؤنٹر ریمولشتری مومنٹس آ رہے ہیں اب اس خیموں کو کھڑا رکھنے کے لیے جانے دیری پڑھیں گی اور وہ جانے دی گئی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دی گئی ہیں تب جا کر وہ خیمہ دوبارہ مضبوط ہو کر قائم ہو گئے سوہ دو سال میں حضرت ابو بکر نے ان تمام تحریکوں کو مانعین زکاة مرتدین نئے جھوٹے نبیوں کے پیروکار ان سب کو ختم کر کے کنسولیڈیٹ کر دیا ریولوشن ناو اس ری کنسولیڈیٹڈ اور پھر حوالے کیا حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ لہذا اصل توسیل جو ہوئی ہے دار الاسلام میں وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ دس سال ہیں مقفہ بھی کم نہیں ہے پھر جو لشکر نکلے ہیں پھر ایران فتح ہو گیا روم سے یہ سارے جو ہیں اسیاء علاقے جو ہیں ہم نے نکلوا لیے ادھر سے یہ مصر کی طرف سے ہوتے ہوئے لیبیا کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے ایک عظیم فتوحات کا دورہ شروع حضرت عمر کے زمانے میں لیکن اب نمبر دو کاؤنٹر ریونیشنری موبر شروع ہوئی ایران میں ایرانی آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ قوم پرست لوگ ہیں ایرانی نیشنلزم جس قدر جرمن قوم کے اندر ہے جرمن بھی ایرینز ہیں ایرانی بھی ایرینز ہیں آپ کو معلوم ہے جرمن قوم میں نیشنلزم کتنا مضبوط ہے اتنا مضبوط ہے کہ بیسوی صدی اسوی میں دو مرتبہ جرمنی اس طرح تباہ ہوا ہے کہ بھرکس نکل گیا کب وقت کا لیکن دیکھتے دیکھتے چند سالوں میں کھڑا ہو جاتا پہلی جنگ عظیم کے بعد پھر کھڑا دوسری جنگ عظیم کے بعد تو جو تباہی وہاں آئی ہے لیکن چند سالوں کے اندر پھر کھڑا کندے سے کندہ جوڑے اس وقت بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے یورپ کی بڑی طاقت ہے جرمنی انڈسٹریر لار ملٹری پاور کیوں ہے ہر بچے کی گھٹی میں جب یہ بات پڑ جاتی ہے تو جو اس کے اندر ایک عزت نص پیدا ہوتی ہے اس میں جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے یہی معاملہ ایرانیوں کا ہے نسل پرست بھی ہیں قوم پرست بھی ہیں بہت بڑے لسان پرست بھی ہیں اپنی زبان پر انہیں مان ہے اور اس میں کیا چکھے گئے بڑی عظیم زبان ہے پارسی زبانی یہ جو ان کا جو یوں سمجھئے کہ دھجیاں بکھر گئیں ایرانی نیشنلزم نے اب وار کیا کس پر کیا عمر پر جس کے ہاتھوں سلطنت ایران کے دھجیاں بکری تھی ابو لولو فیروز کون تھا ایرانی کس کا غلام تھا ایرانی جنرل کا حضرت عمر کو کس نے شہید کیا ابو لولو فیروز یہ تھا عجم کبار اور اپر پہلا بدلا اس نے آ کر حضرت عمر کی خدمت میں اپنے آقا کی جو ہے شکایت کی تھی کہ مجھ سے یہ بہت زیادہ لیتے ہیں ٹیکس حضرت عمر نے پوچھا کہ تمہارا کام کیا ہے تم کیا کام جانتے ہو جو کرتے ہو انہوں نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں فرمایا کہ اگر چکیاں بنانے کا فن اور ہنر تمہیں آتا ہے تو پھر تو یہ جو تم سے ٹیکس لیا جارہا ہے یہ زیادہ نہیں ہے اور دیکھو تمہیں چکی بنانی اچھی آتی ہے تو ایک چکی میں بنا دو انہوں نے کہا آپ کے لیے تو میں وہ چکی بناوں گا جو رہے گی پوری دنیا تک جس کی یاد باقی رہے گی یہ کہتے گیا اور پھر اس نے شہید کیا حضرت عمر لیکن واقعہ یہ ہے لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ پورا کپورا یہ عمارت ایک ستون پر کھڑی ہے اور وہ عمر کی ذات ہے معاذ اللہ سنمہ معاذ اللہ عمر کے ساتھی سب سے بڑے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کا فرمان لولا علی لہا لکا عمر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا اس لئے کہ جس تیزی کے ساتھ ایکسپینشن ہوئی تھی مملکت کے اندر اس کا انتظامی دھانچہ سارا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہیں بنایا ہے سارا کا سارا یوں سمجھے چیف سیکریٹری کہہ لیں آج کے زبانے میں یا جو بھی آپ کہیں انٹیریر منسٹر کہہ لیجئے جو بھی کہیں گے وہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی اور حضرت علی تھے جنہوں نے حضرت عمر کو نہاز جنگ پر جانے سے روکا ہے جب ایک موقع پر شام میں جو ہے حالت لرا پتلی ہو گئی تھی تو حضرت علی نے کہا میں خود جاتا ہوں حضرت علی کہا نہیں ہرگز نہیں چکی اسی وقت تک ٹھیک چلتی ہے جب تک کہ اس کا دھرہ قائم رہے آپ تو اس چکی کے دھرے کی حیثیت رکھتے ہیں آپ یہاں قائم رہیں گے تو چکی چلے گی ورنہ نہیں حضرت علی کو جانے سے روکنے والے حضرت علی تھے بہرحال یہ ایک ٹیم ورد تھی آپس میں بھائی بھائی تھے آپس میں انتہائی ایک دوسرے پر شفیق تھے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے ایک دوسرے پر جانے چھڑکنے والے تھے بہرحال یہ دوسرا حملہ تھا کہ جو ناکام ہو گیا اس پہلو سے کہ سمجھا یہ تھا اہلِ عجم نے سمجھا یہ تھا ایرانیوں نے سمجھا یہ تھا کہ یہ ستون ایک ہے جس کے اوپر یہ کھڑا ہوا ہے درخت ایک تنہ ہے برگت کے آپ کو معلوم ہے تنے بہت سے ایڈونٹیشس بن جاتے ہیں ایڈونٹیشس روٹس کہلاتی ہیں وہ کہ اس کی شاخوں سے وہ داڑھی کی طرح نیچے اترتی ہیں اور پھر جا کر وہ بھی زمین میں جڑے جمع کر اپنے اور وہ بھی ایک تنہ بن جاتی ہے تو کتنے ہی تنے بن چکے تھے اس وقت تک امت مسلمہ کے اگر سے حضرت عمر کو دمیان سے ہٹا دیا گیا شہید کر دیا گیا لیکن وہ تنہ کھڑا رہا مضبوط لیکن ایران نے وار کیا اور خوب کیا اس میں کوئی شکل نہیں لیکن جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ساری کاؤنٹر ریولیشنلی بومنٹس کو ختم کر دیا یہ بہتنا کام ہوگا اب تیسری جو ہوئی ہے وہ ہے بہت اہم اس کو اچھی طرح سمجھ دیئے تاریخی اعتبار سے ان حقائق کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم اس پورے دور کے بارے میں صحیح طرز عمل اپنا ذہن کے اندر بنا نہیں سکیں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ ایک تو ان کے بارے میں یہ مغالطہ کر دیا گیا کہ شاید پورے بارہ برس ان کے جو ہیں زمانہ خلافہ جو وہ فتنے ہی میں گزرا ہے معاذ اللہ پہلے دس برس بلکل اسی شان کے تھے جس شان کے حضرت عمر کے حضرت عبو بکر اور حضرت عمر دونوں کا زمانہ خلافہ جمع کیجئے تو وہ زمانہ خلافہ حضرت عثمان کا بنتا ہے بارہ برس اور اس میں سے دس برس بلکل اسی شان کے جس شان کے دس برس حضرت عمر کے تھے وہی تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روان ہمارا فتوحات پر فتوحات ہو رہی ہے دائرہ جو ہے فتوحات کا وسیع سے وسیع تر ہو رہا ہے ہر طرح قمن ہے سکون ہے لیکن تقریباً آپ کی شہادت سے دو تین سال قبل ایک شخص فتنہ اٹھاتا ہے ایک شخص کی حوالے سے یاد کر لیجے ایک شخص تاریخ میں پہلے گزرا تھا جس نے دین عیسوی کا بیڑا غرق کر دیا جس کا نام سینٹ پال حضرت مسیح کے زمانے میں حضرت مسیح کا بترین دشمن تھا ان کے رفع سماوی کے بعد اس نے ڈھونگ رچایا مجھے روحانی طور پر ملاقات ہوئی ہے مسیح سے اور میں مسیح پر ایمان لے آیا ہوں اب اس کے بعد وہ عیسائیوں کا لیڈر بنا سینٹ بنا پال اور اس نے دین مسیحی کے دھجیاں مکھیر دی سارے اصول ختم کر دیئے توحید کو تسلیس سے بدل دیا دین غرق دین توحید وہ دین تسلیس بن گیا حضرت مسیح کہ کر گئے تھے کہ ہمارے دین کی تبلیغ صرف یہود میں ہوگی رسول اللہ بن اسرائیل یہ الفاظ موجود ہیں آج بھی بائبل کے اندر موجود ہیں کہ تم تبلیغ کرو گے لیکن صرف اسرائیلیوں کو کرو گے بہر والوں کے لئے دین موجود ہیں اب میں موجود ہیں جب اپنے مبلغین کو بھیجا ہے اپنے شاگر دوں کو تو اس کے اندر جو ہدایات یہ بھی ہے اس نے کہا نہیں جنٹائلز کے اندر بھی ہم تبلیغ کریں گے دوسرا اصول یہ بدلا تیسرا اہم ترین اصول جو حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر بھی نافذ رہے گی لاغو رہے گی تم بھی پابند ہوگے شریعت موسوی کے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے کے لئے آیا لیکن سینڈ پال نے شریعت منسوخ کر دی ختم شریعت موسوی ہم پر لاغو نہیں ہے ہم پر آئید نہیں دین عیسوی ختم ہو گیا آج اسے کرسٹیلیٹی کہتے ہیں یہ دین عیسوی ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں اور یہ بہت بڑی سچی بات کہہ دی دوکٹر مائیکل ہارٹ نے اس نے جو کتاب لکھی ہے دی ہنڈرڈ اس کا ایک پہلو تو ہمارے لئے بہت دل خوشکن ہے یہ کہ اس نے ایس سیلیکشن ایڈ گرینڈیشن آف دی ہنڈرڈ موس انفلونشل پرسنیلٹی پوری انسانی تاریخ کے سو عظیم ترین انسان جنہوں نے تاریخ انسانی کے دھارے کے روح کو مڑا پہلے سیلیکشن کیا پھر گرینڈیشن کی ٹاپ پر لارا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو پر نیوٹن نمبر تین پر مسیح حالانکہ خود مسیح ہے عیسائی ہے حضور کو نمبر ایک پر اور حضرت مسیح کو نمبر تین پر لیکن ساتھ اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ آج کی مسیحیت کا تعلق مسیح سے نہیں یہ پالس ہے یہ پالزم ہے بہت بڑی سچی بات کہہ دیئے یہ دین پال ہے دین مسیح نہیں دین پولوس پال سینٹ پال کا دین تو جس طرح آج یہ اصل حیسائیت کا وجود نہیں رہا یہی کام عبداللہ ابن سبایق یہودی نے اسلام کے ساتھ کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھا جیسے اس نے کہا تھا مجھے کشف ہوا ہے اور ملاقات ہوئی ہے ایسے ہی یہ بھی یمن کا ایک یہودی عبداللہ ابن سبایق آیا اس نے دیکھا اب یہودیت جو بہت زخم خردہ تھی سب سے زیادہ چرکیں جو لگے تھے وہ تو یہودیوں کو لگے تھے انہیں ہٹا کر تو امت محمد کو جو ہے یہ منصر لیا دیا تھا شہداء الناس کا لہذا سب سے زیادہ زخم خردہ وہی تھے ایک قبیلہ ان کا پورا کا پورا زبا کیا گیا تصرف بوڑھے اور بچوں اور عورتوں کو چھوڑ کر بنو قریضہ دو قبیلے یہاں سے بے دخل کیے گئے تھے مدینہ سے بنو نظیر بھی بنو قینقہ بھی پھر بدر ان کا جو ہے وہ خیبر وہ فتح کیا گیا پھر یہ کہ حضرت عمر کے زمانے میں تو ان کو وہاں سے نکال کے بھی باہر کر دیا گیا یہ سارا معاملہ ہوا تو یہودیوں نے جو انتقام لیا ہے یہ لبادہ اڑ کر آگیا داروں اسلام میں اس نے دیکھا کوئی دکھتی ہوئی رنگ ہے مسلمانوں کی نظر آیا کہ ہاں ہے یہ جو پہلے ان کی قبائلی رکابتیں ہوتی تھی وہ ابھی کچھ نہ کچھ چنگاریاں دبی ہوئی آگ دبی ہوئی سمجھ آگ بجی ہوئی نہ جان وہ قبائلی چنگاریاں کچھ نہ کچھ موجود ہیں سب سے بڑی مسابقت تھی دور جاہلیت میں قریش میں دو گھرانوں میں بنو حاشم بنو میا چوٹی کے دو گھرانے یہ تھے بنو حاشم بنو میا مسابقت ان میں تھی مقابلہ ان کا تھا کندے کا کندہ ملا کر یہ چلتے تھے اور اب بھی وہ اندر تو تھا نا آخر خود حضور کے زمانے میں عوصر خضرج کے لوگوں کی درمیان تلواری نکل آتی کبھی کبھی ایک موقع پر کچھ منافقین نے آ کر جہاں بیٹھے ہوئے تھے عوص کے لوگ بھی تھے خضرج کی بھی تھے تو پرانے جنگ بوعاص کے قصے اور زمانے کی نظمیں جو ہیں پڑھنی شروع کر دی وہ غصہ ان کو آیا اور تلواریں نکل آئیں وہ تو حضور کو اطلاع ہوئی حضور تشریف نہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہے یہ جاہلیت کی بات ہے اس طرح مہاجرین میں اور انسار میں بعض اوقات جو ہے قضوہ بنی مستلق سے واپسی کے اوپر ہو گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے ملازم نے ایک انساری کو تھپڑ دے بارا تھا وہ کوئے کے اوپر پانی پرانے بھرنے وغیرہ میں جگڑا گوا تھپڑ مارتی ہے بس اس کے بعد کیا تھا انسار اور مہاجرین کے دمیان جو ہے عبداللہ ابن عبی کھڑا ہو گیا ہماری مثال ان کی ہے کہ سمن کلمت یا کلو تم اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو گا کسی رو سومی کو کٹے گا ہم نے ان مہاجرین کو کھلا پلا کے موٹا کیا آج ہمیں کٹنے پر آگئے خدا کی قسم اگر مدینے پہنچنا ہو گیا دوبارہ ہم ان ظلیلوں کو نکال کر مار کر دیں گے مہاجرین کو عبد مدینے سے حضور کو اطلاع ہوئی حضور نے آکے ٹھڑا کیا تو یہ ہو جاتا تھا یہ پرانی رنجشیں جو ہیں کہیں نہ کہیں دبی ہوئی آگ دبی ہوئی سمجھ آگ بجی ہوئی نہ جان آ کر اس نے دیکھ لیا کہ یہ بنو عمیہ اور بنو حاشم کا مسئلہ موجود ہے یہ مسئلہ پہلی دو خلافتوں میں تو نہیں ہو سکتا تھا حضرت عمر بنو عدی میں سے تھے نہ بنو حاشم میں سے نہ بنو عمیہ میں سے حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے تھے نہ بنو حاشم میں سے نہ بنو عمیہ میں سے حضرت عثمان بنو عمیہ میں سے تھے اب ان کے خلاف پر مکرنا شروع کیا یہ تو حق جو ہے یہ تو منو حاشم کا ہے یہ منو مئیہ کا ایک فرد کیسے بیٹھا ہوا اس نسلی منافرت کو اٹھایا پھر ایک بڑی زبردست ایک سادش کے انداز میں اس قدر اندہ پلینٹ تھا یہ کچھ گروہ بنا کر کچھ لوگوں کو کوفے بھیج دیا کچھ کو دمش بھیج دیا کچھ کو مصر بھیج دیا اب کوفے والے جا کر مرائی کر رہے ہیں حضرت عثمان کی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اپنے رشتداروں کو انہوں نے بہت مال بیت المال میں سے جو ہے وہ ان کو پیسے دے دیئے خیارت کی ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے دمش میں یہ کر رہا ہے معاویہ بیٹھا ہوا اور جو عمر بن لحاث ہے وہ مصر میں یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے یہ ظلم ہے یہ غمد ہے یہ ہو رہا ہے اب ظاہر بات ہے کہ نہ تو کمیونیکیشنز ہیں نہ کوئی ٹیلی فون نہ کوئی تار جو کچھ باتیں ہیں وہاں پھیل رہی ہیں نہ ان کو جو ہے کسی طریقے سے ویریفائی کرنے کا کچھ ذریعہ صحیح ہے کہ غلط ہیں اور بری بات جو ہے وہ زیادہ پھیلتی ہے یہ تو حضور کے زمانے میں پھیلی حضرت عائشہ پر تحمت لگی اور جنگل کی آنکھ کی طرح پھیل گئی اور باز نہایت مخلص مسلمان شریک ہو گئے صرف منافق نہیں حضرت حسان ابن سابت رضی اللہ تعالیٰ جیسا آشی کے رسول ناتوہ رسول کے جتے حضرت عائشہ وہ بھی اس میں شریک ہو گئے تو بری بات کو انسان کا ذہن جلدی قبول کرتا ہے لہذا وہ آگ لگ گئی اب کوفے والے کے خلاف کوفے میں کچھ نہیں کہا اگر کوفے والے کے خلاف کہتے ہیں تو لوگوں کو بندر آرہا کہ یہ کوفے والا گورنر کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا دمشق میں دمشق کے گورنر کے خلاف کچھ نہیں حضرت عثمان کے خلاف کوفے کے گورنر کے خلاف مصر کے گورنر کے خلاف مصر میں جا کر مصر کے گورنر کے خلاف کچھ نہیں نمیشن کے گورنر کے خلاف خوفے کے گورنر کے خلاف حضرت عثمان کے خلاف اس سے ایک طوفان اومند آیا ایک خاص وقت پر تیہ کر کے مدینہ منورہ میں آکھیں گھرہ ڈال لی حضرت عثمان سے مطالبہ کیا کہ مصطافی ہو جاؤ حضرت عثمان نے کہا میرا کیا جرم ہے کیا گواہ ہے بتاؤ اب تاریخی حوالہ دیکھئے جتنے الزام انہوں نے لگائے حضرت عثمان نے خود بھی اپنے گھر کی چھتے اوپر کھڑے ہو کر ایک ایک جواب دیا اور اس کی وضاحت کی ان سے زیادہ اہمات حضرت علی نے مسجد نبوی میں ان تمام بلوائیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان تمام الزامات کی نفی کی اب حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت علی تین اشرائے ببشرہ میں سے مدینہ کے اندر موجود تھے تینوں اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ اب اجازت دیجئے ہم جنگ کریں ان بلوائیوں سے حضرت عثمان کہتے ہیں نہیں یہ کلمہ گو ہیں اسلام کا لبادہ تو ہے نا کلمہ گو ہیں اور بہت سے مخلص مسلمان بھی تو اس کے ساتھ شریک ہو گئے تھے جب تک یہ کوئی جرم کرتے نہیں میں کس چیز کے پر سزاد ہو یہ میری جان کے درپے ہیں میں اپنی جان دے لوں گا لیکن اپنی جان کے تحف اس کے لیے کسی اور کی جان نہیں لوں گا یہ فیصلہ حضرت عثمان کا اسے آپ اختلاف کر سکتے ہیں حضرت عثمان نبی نہیں ہے معصوم نہیں ہے کچھ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ فیصلہ ان کا صحیح نہیں تھا انہیں آئیڈن ہینڈ کے ساتھ کچل دینا چاہیے تھا ایک رائے ہو سکتی لیکن اسے کمزوری نہ کہیے کمزور آدمی جو ہوتا اگر اس کے ہاتھ میں طاقت آ جائے تو وہ تو بے دریغ استعمال کرتا اس طاقت کو حضرت عثمان کے پاس تو بڑی طاقت تھی عمر بن العاش مصر سے جو ہیں بار بار کل کہلوا رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت بھیجے کہ ہم رشکر لے کر آ جائیں وہ آویہ شام سے کہہ رہے ہیں اور یہ در سے حضرت زمیب حضرت طلح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجئے نہیں یہ مثال قرآن میں موجود ہے حضرت حابیل علیہ السلام کی حضرت آدم کے دو بیٹے قابیل اور حابیل قابیل نے کہا اپنے بھائی سے چھوٹے سے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا وہ لمبا واقع ہے سورہ مائدہ میں آیا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں آپ نے پڑھا ہوگا حضرت حابیل کا جواب چاہتا بھائی جان اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے مجھے قتل کرنے کے لئے تو میں تو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں ہاں اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو پھر آپ کے گناہ تو آپ پر ہے یہ میرے گناہ بھی آپ پر آ جائیں گے میں لئے تو آئی سٹینڈ ٹو لوس نتھنگ وہ معاملہ کیا ہے حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ میں اپنی جان کی دفعہ میں کچھ نہیں کروں گا یہ میری جان لے لے پھر تو انہیں سزا دینا تم جو بھی قتل کرے گا اس کو اس کو اس کی سزا دینا اقساس کے در قتل کر لے اس لئے میں نے علامہ اقبال کے ایک شیر میں ترمیم کی ہے شیر بڑا پیارا ہے غریب و سادہ و رنگی ہے داستانِ حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل یہ حرم کی داستان ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو رہی ہے ابراہیم اور اسماعیل یہ دونوں ہی اس حرم کے جو ہیں میمار ہیں اور حضرت حسین پر ختم ہو رہی ہے حضرت اسماعیل کو زباہ کرنے کا حضرت ابراہیم کا حکم ہوا تھا اور یہاں حضرت حسین زباہ ہو گئے ہیں تو یوں سمجھئے کہ ابتدا بہت ہی انتہائی ہے غریب و سادہ و رنگی ہے داستانِ حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل میں نے کہا نہیں ہے ٹھیک نہیں اس لیے کہ نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کو زباہ کرنے کا حکم ایک جریلالحضر پیغمبر کو ملا ہے اللہ کی طرف سے یہاں تو بدنصیب بدبخت کوفیوں نے قتل کیا ہے کیسے تمثیل آئے گی تمثیل تو آپ اس میں فٹ بیٹھتی نہیں پھر حضرت اسماعیل تو زباہ نہیں ہوئے چھوڑی چلی لیکن اس نے کاتا نہیں اللہ نے اجازت نہیں دی حضرت حسین جو ہے وہ تو قتل ہو گئے شہید ہو گئے پھر حضرت اسماعیل میں مدافعت نہیں کی حضرت حسین تو لڑے ہیں بڑے بہادری کے جہور آپ نے دکھائے تو کوئی چیز تمثیل کے اعتبار سے تشبیح کے لیے چیزیں جمع ہونی چاہیے وہ ہے نہیں اس کے برقس جو ہے دوسرا مچھرا میں نے یہ ترتیب دیا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہائیت اس کی ہے عثمان ابتداء حابیل حابیل کو ظالم بھائی قتل کرنے پر طلا ہوا ہے اسی طرح ظالم کوفی اور جو گورنر ہے یزید کا وہاں پر زیاد ابن زیاد وہ قتل کرنے پر طلا ہوا ہے اور وہاں بھی حابیل قتل ہو گئے یہاں بھی حضرت حسین شہید ہو گئے وہاں بھی جو ہے معاملہ جو ہے اس پر جڑتا ہے یہاں بھی حضرت عثمان قتل ہو گئے اور حضرت عثمان نے قوت اور مدافعت کرنے کی کوشش نہیں کی جیسے کہ حضرت حابیل نے نہیں کی تو مشابہت تامبہ جو ہے وہ حضرت حابیل اور حضرت عثمان کے ماں بہن ہے رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام تو حسین و سادہ و رنگی یا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہائیت اس کی ہے عثمان ابتداء حابیل حابیل کو ظالم بھائی نے قتل کیا عثمان کو بلوائیوں نے قتل کیا بارال یہ جو فتنہ عظیمہ اس قتل کے بعد شروع ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہوں بھی عالم دین تھے بہت بڑے یہ بھی نوٹ کر لیجئے حضرت علی کے دونوں سادہ دادے حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے دروازے پر کڑے ہوئے تھے پہرے دار کی حسیت سے حضرت علی کے حکم سے اگرچہ ہمیں جنگ کی جو ہے اجازت نہیں دے رہے ہیں عثمان جنگ از خود نہیں ہوتی حاکم وقت کے تحت ہوتی ہے جنگ یہ تو آج ہم نے جہاد کیا کیا تصورات استیار کر لیے مردہ وہاں نہیں جازت ہو سکتے تھے امام کے بغیر جنگ نہیں ہو سکتی قتال نہیں ہو سکتا امام اجازت نہیں دے رہا ہے امام وقت وہ ہے خلیفہ وقت وہ ہے لیکن کم سے کم یہ ہے کہ پہرے دار کی حیثیت سے حضرات حسنین حضرت حسن حضرت حسین دروازے پڑے یہی وجہ ہے کہ جو قتل کرنے والے تھے حضرت عثمان کے وہ پچھوارے سے دیوار پھلان کر گھر کے اندر گئے جا کے قتل کیا ہے دروازے سے ناقل نہیں ہو سکتی لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام نے اس وقت کہا تھا لوگوں بعد آ جاؤ دیکھو کبھی کسی نبی کا قتل نہیں ہوا مگر اس کے بعد کم سے کم ستر ہزار انسان قتل ہوتے اللہ تعالیٰ پھر بدلہ لیتا ہے لوگوں سے اور کسی نبی کے صحابی کا قتل نہیں ہوا مگر پیتیس ہزار قتل کیے جاتے ہیں تو جان لو کہ اگر تم نے قتل کر دیا حضرت عثمان کو تو پھر یہ خونیزی ہوگی اور بہت قتل خطل و خون ہوگا ہوا وہی اور عجیب بات یہ ہے کہ جو جنگیں شروع ہوئی ہیں جنگ جمل جنگ سفین پھر اسی میں سے ایک خوارج کا طبقہ نکل آیا جنگ نہروان تقریباً ایک لاکھ مسلمان ایک دوسروں کی تلواروں سے تیروں سے یہ شہید ہو گئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فتوحات اسلامی کا جو سہلاب چل رہا تھا کہ تھنتا نہ تھا کسی سے سہل روان ہمارا وہ سہلاب رک گیا جس کو کہتے ہیں ڈرائیورز کی اسطلاع میں موشن ٹوٹ گیا اگر کہیں اوچان پر ٹرک چل رہا ہو لوڈی ٹرک ہے کہیں اسے روگرا پڑ گیا تو قیامت آگئی ہے اب ڈرائیور کے لیے جو ہے وہ موت ہے اس لیے کہ اس کو یہاں سے کھڑے ہوئے سے سٹارٹ لے کر چلانا جو ہے تو آسان کام نہیں تو پیچھے جائے گا تو اسی طریقے سے موشن ٹوٹ گیا کہ تھنتا نہ تھا کسی سے سہل روان ہمارا مشرق مغرب شمال میں جو طوفان جا رہا تھا ختم ہو گیا انٹرنل سابوٹاج ایک عبداللہ ابن سبا یہودی تھا اور اس کے نتیجے میں پھر جو خور اس کو فتنت الکمرہ کہا ہے عربی کی ایک کتاب جو ہے مصری مسلم کی الفتنت الکمرہ بہت بڑا فتنہ اور اس کے اندر ایک لاکھ مسلمان جب خود ہی اپنی تلواروں سے اور اپنی تنفیروں سے ختم ہو گئے تو پھر وہ طاقت ختم ہو گئے یہ ہے کوئی ساڑھے چار سال کا حضرت علی رضی اللہ تعالی نوکہ دور خلافت اس میں حضرت علی پر کوئی الزام نہیں ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ انہیں چارج ملا ہی ہے امت کا فتنے کی حالت میں بدترین فتنے کی کیفیت تھی جبکہ ان کے پاس خلافت آئی ہے انہوں نے اپنی امکانی کوشش پوری کی ہے کس میں رسل جھالے فتنہ اتنا دنبیر تھا اور یہ یہودی سادش اتنی گہری تھی کہ کسی طریقے سے بھی اس کے سرجلے کی کوئی شکل پیدا نہیں ہے جنگوں پر جنگیں دس ہزار مسلمان ایک رات میں ایک رات میں جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت زبیر حضرت طلحہ ایک طرف اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسری طرف لیکن بات کیا ہوئی تھی ان کے درمیان مسالحت ہو گئی جب مسالحت ہو گئی تو اب وہ جو تھے اصل میں فتنہ پرور وہ یہودی عبداللہ ابن سبا کے ساتھی انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو ہم بارے جائیں گے اگر سلا ہو گئی تو پھر ہمارا کہاں جگہ رہ جائیں گے انہوں نے آؤ دیکھانت آؤ جا کر حملہ کر دی حضرت عائشہ کے لشکر کے اوپر اب ظاہر بات ہے جب لشکر پہ حملہ ہو جائے گا جوابی کارروائی کرنی پڑے گی اب تحقیق کون کرے گا کہ پہل کس نے کی ہے بعد میں کس نے کیا ہے ذمہ داری کس کی ہے ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید انہی میں حضرت طلحہ حضرت زبیر دو اشراعہ ببشرہ یہ حادثات ہے کہ جو حسلمان کے ساتھ اس کو گرانے کے لئے لیکن اس کے بعد اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا اس عمد پر حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی لوگوں نے خریفہ بنایا حضرت علی سے پوچھا ہم آپ کے بیٹے حسن کو ہم چاہتے بیٹھ کر دیں آپ نے کہا کہ میں نہ روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں یہ تمہارا کام ہے اپنے مشورے سے اگر بنانا چاہتے ہو بنا حضرت حسن کا ہوگئے چھے مہینے حضرت حسن کے ہیں لیکن حضرت معاویہ وہ ابھی مسر ہیں کہ جو قاتلین عثمان ہیں پہلے ان سے قساس لیجئے ادھر یہ ہے کہ ادھر قساس کی بات ہوتی ہے تو ہزاروں آزمی کھڑے ہو جاتے ہیں ہم سب قاتل ہیں عثمان کے لو ہم سے قساس کیسے روگے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پھر جب ایک جنگ ہونے والی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا جو ہے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلاح کرائے گا وہ صلاح ہوئی اور حضرت عبیر معاویہ کو انہوں نے تسلیم کر لیا اب خلافت ان کی ہو گئی اب ذرا نوٹ کیجئے تاریخ کے اعتبار سے حضرت عبیر معاویہ کی خلافت کو ہم خلافت راشدہ نہیں سمجھ لیں وہ اپنی ذات میں صحابی ہیں کاتب رسول بھی ہیں کاتب وحی بھی ہیں لیکن ان کی خلافت خلافت راکتا نہیں ہے اس لیے کہ وہ خود اپنے ایک تقاضی اور مطالبے اور ایک قبائلی عصبیت بلو امیہ کی طاقت کی بنیاد پر سامنے آئے جبکہ یہ تو عبرہم شورا پہ مینہم یہ معاملہ باہمی مشاورت سے ہونا چاہیے تو حکمران وہ ہیں خلیفہ ہیں لیکن وہ خلیفہ راشد نہیں ہے خلافت راشدہ ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ان پانچ کو جوڑ کر جب بناتے تو پورے تیس سال بنتے کے جو حضور نے فرمایا تھا کہ خلافت تیس برس رہے گی پھر ملوکیت شروع ہو جائے گی حضرت عمیر معاویہ کے دور کو ملوکیت میں شامل سمجھتے ہیں اور لوگوں نے اسی وقت انہیں کہنا شروع کر دی یہ عرب کے کسرہ ہے ایک کسرہ ایران کا ہوتا تھا جو ہلاک ہو گیا اور یہ کسرہ عرب کے ہیں ان سے جو سامنے آئے لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ بیس برس کا عرصہ حضرت عمیر معاویہ کا وہ ہے کہ جس کے دوران میں کوئی خانہ جنگی نہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی آپس کا جو ہے خرکشہ نہیں بلکہ دوبارہ وہ فتوحات کا دائرہ پھیل گئے بیس برس جان لی جئے اچھی طرح ٹوئنٹی لانگ ایئرز کوئی خانہ جنگی نہیں دسویں سال انہوں نے ولی اہدی کا معاملہ کیا ہے اپنے بیٹے یزید کا دس سال تک یزید ولی اہد رہا ہے تقریباً تمام لوگوں نے مان لیا پانچ افراد نے نہیں مانا نوٹ کیجئے اس کو ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمان ابن ابو بطم نے نہیں مانا عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے نہیں مانا عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس نہیں مانا زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر نہیں مانا علی کے بیٹے حضرت حسین ابن علی نہیں مانا پانچ افراد باقی سب نے ولی اہدی بھی مان لی امیر معاویہ کے خلاف یہ بھی نہیں تھے کوئی بھی نہیں تھا امیر معاویہ سے تو حضرت حسن کی حضرت حسین کی دونوں کی سرعہ ہو گئی تھا لہذا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں اختلاف ہی تھا ہی نہیں حضرت امیر معاویہ کے بیس برس بھی وہ تو بلا کسی اختلاف کے بلا کسی خرخشی کے ہیں قطعن کو اختلاف نہیں جنگ تو بہت دور کی بات ہے خانہ جنگی کا تو کوئی امکان ہی نہیں اور آپ کو معلوم ہے حضرت امیر معاویہ ہی کا دور ہے جس میں پہلی مرتبہ حملہ ہوا ہے اسطنبول پر جا کر قسطنطنیہ پر اگرچہ کامیابی نہیں ہوئی لیکن لشکر جو ہے وہ جو لشکر تھا جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ پہلا لشکر کے جو قیسر کے شہر پر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ سب قسم مغفور ہوں گے مغفرت ان کی ہو جائے گی وہ کون تھے وہ تو حضرت امیر معاویہ کے دور میں تھے اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا جبکہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں خانہ جنگی جاری تھی قیسر روم نے فائدہ اٹھانا چاہا کہ یہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات سے فائدہ اٹھالو میں حملہ کروں حضرت امیر معاویہ کو اطلاع مل گئی انہوں نے فوراً خط لکھا اور خط میں خطاب کیا کیا اوہ رومی کتے اگر تُو نے ہمارے اختلافات کو سامنے رکھ کر اور کجرت کی عالم اسلام کے اوپر حملہ کرنے کی تو اچھی طرح کان گھوڑ کر سن لے کہ علی کے جھنڈے تلے سب سے پہلے جس سے مقابلہ کرنا ہوگا وہ معاویہ ابن عبیسر کیان ہوگا یعنی ہمارے اختلاف ہمارے اپنے اختلاف ہے تمہارے مقابلے میں ہم یک جائیں علی کے جھنڈے تلے میں ہوں گا پہلا آنسان جس سے تمہیں مقابلہ کرنا پڑا ہے بہرحال یہ جو پانچ افراد تھے جب دس برس بھی بیٹھ گئے بیس برس گزر گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو اب یزید کا معاملہ آیا ولی اہدی سے اب بالفعل خلیفہ بننے کا ان پانچ میں سے ایک فوت ہو چکے تھے عبد الرحمان ابن عبی بکر جا چکے تھے اب رہ گئے چار ان چار کے معاویہن ایک اختلاف ہو گیا اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ان پانچوں حضرات نے جب دس برس تک یزید کی خلافت ولی اہدی کی بیعت نہیں کی تو حضرت معاویہ نے کوئی تشدد نہیں کیا کوئی جبر نہیں کیا کوئی ان کو لالچ دے کر ان سے منوانے کی کوشش نہیں کی بس ٹھیک ہے جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا وقت آیا تو ایک جا چکے تھے حضرت عبد الرحمان ابن عبی بکر چار تھے ان میں ایک اختلاف ہوا ہے یہ جو میں نے اگلیاں کی ہے دو ایک طرف دو ایک طرف دو کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ کام تو ہے غلط غلط کس معنی میں کہ اب منوکیت کی جڑ پڑ رہی ہے وراثتی محروسی حکومت کی جڑ پڑ رہی ہے اسلام کا وہ جو خیمہ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی دران آ رہی ہے اس خیمے کو پورے کے پورے کو سالم کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے یہ قبائلیت یہ منارکی یہ خاندانی حکومت یہ محروسی بادشاہت یہ اسلام کی خلاف ہے ہم نہیں چلنے دیں ان میں جو چار دو 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 علیدہ ہو گئے دو کی رائے یہ ہو گئی کہ ہے تو بہت غلط کام بہت غلط کام بہت غلط کام اس میں کوئی شک نہیں دس سال انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی لیکن اب جب کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے پوری امت نے تقریباً مان لیا ہے اب اگر ہم نے کوئی معاملہ کیا تو یہ آپس کا فساد ہو جائے گا خوریزی ہوگی اور یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جس پر امت بڑی مشکل سے وہ ساڑھے چار سالہ دور بھی یاد تھا ایک لاچ مسلمان جب ایک دوسرے کی تیروں تلواروں سے ختم ہوئے تھے کہیں وہی دوبارہ زبانہ لوٹ کرنا آ جائے لہٰذا مسلحت وقت کا تقاضی یہ ہے کہ بجائے خوریزی کو دعوت دینے کے بیعت کر لی جائے ان دو حضرات نے بیعت کر لی اب نوٹ کیجئے یہ دو کون ہیں عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس عباس کون ہیں حضور کے چچا حضرت حسین کے کیا ہوئے پڑھ نانا نانا کے چچا یا والد کے چچا ہیں تب بھی نانا دادا ہو گئے ایک رشتے سے دادا ایک رشتے سے نانا پڑھ نانا ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس دونوں نے فیصلہ کیا کہ بیعت کر لے تو انہوں بیعت کر لی بارال ہمارے رزدیک ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے وزدلی دکھائی یہ کہنا کہ وہ بک گئے یزید نے خرید لیا نعوذ باللہ من ذالک ہم اسے براد کا اعلان کرتے ہیں رائے ہیں رائے سے کوئی اختلاف کرے اتفاق کرے اس کو حق ہے مجتہد جو بھی اجتہاد کرتا ہے نئی سیچویشن پیدا ہو گئی ہے آدمی اجتہاد کر کے رائے قائم کرتا ہے رائے غلط بھی ہو سکتی صحیح بھی ہو سکتی مجتہد مصیب ہے تو دوہرہ ثواب مجتہد مختی ہے خطا ہو گئے یہ تب بھی اکیرہ ثواب ملے گا تو ہمارے نزدیک تو یہ اجتہاد تھا ان کا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ رسول کے تربیت دیے ہوئے لوگ تھے معمولی لوگ نہیں ہیں حضرت حسین اگر حضور کے نواسے ہیں اور صحابی ہیں تو یہ بھی تو صحابی ہیں بلکہ حضور حضرت حسین سے عمر میں بڑے ہیں زیادہ جو ہے انہوں نے صحابیت کا شرح خاصی کیا ہے یہ نہ بکنے والے تھے اور نہ اپنی ذات کی وجہ سے کہ جان دینے سے نہیں امت کی مسئلہت انہوں نے اس میں سمجھی کہ امت کی مسئلہت اس میں ہے کہ خون خرابہ نہ کیا جائے اور بیعت کر دی دو حضرات رہ گئے ان کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں ہمیں تو اس خیمے میں یہ تھوڑی سی جو ذراد ہے یہ بھی گوارہ نہیں خون رضی ہوتی ہے تو ہو جانے جاتی ہے جائیں نہیں ہونے دیں گے یہ کون تھے عبداللہ ابن زبیر حسین ابن علی حضرت حسل کا انتقال ہو چکا تھا وہ تو ولی عدی سے بھی پہلے انتقال ہو چکا تھا یزید کی ولی عدی سے پہلے انتقال ہو چکا تھا البتہ اس نشکر میں دونوں تھے حضرات حسنین جس نے حملہ کیا تھا مدینہ القیسر کے اوپر حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں دونوں موجود تھے حضرت جس میں میزبان رسول جو تھے حضرت ابو عیو بنساری وہ نوے یا سو مرس کی عمر میں بھی ساتھ گئے تھے اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ بھی اس نشکر میں جائیں گے وہ سب کے سب مخفور ہوں گے تو حضرت حالانکہ ان کو چارپائی کے اوپر وہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے لیکن چلتے تھے لیکن ان گاتا مجھے جانا ہے ساتھ تو حضرت حسن جو تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا حضرت حسین تھے حسین ابن علی آڑ گئے نہیں نہیں ہونے لیکن یہ کس لیے ہے اس کانٹیکس میں سمجھئے اسلام کی اس کامل عمارت کو برقرار رکھنا اس میں کوئی بھی ہم جو ہے وہ رییکشن اور کسی بھی طرح کا جو ہے پسپائی کا معاملہ جو ہے قبول کرنے کو تیار نہیں عبداللہ ابن زمیر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی ان دونوں میں ایک اختلاف ہو گیا عبداللہ ابن زمیر کی رائے یہ تھی اور میرے نزدیک کی ہے کہ بڑی سائب رائے تھی کہ ہمیں دونوں کو حجاز میں رہنا چاہیے مکہ میں مقیم رہنا چاہیے اور یہاں سے ہمیں ریجسٹنس جو ہے یزید کی حکومت کے خلاف جو ہے تحریک یہاں سے ہم برپاتے ہیں یہ سٹرانگ ہولڈ ہے ہمارا یہ حجاز ہے حرمین شریفین ہے اسلام یہی سے چلو ہوا تھا لیکن حضرت حسین کو پاس خطوط آ رہے تھے پناہ خطوط آ رہے کوفیوں کی طرف سے خط پر خط آ رہے ہیں ایلچی پر ایلچی آ رہے ہیں ہم چشم براہ ہیں آپ تشریف لائیے ہم قورن بیعت کر لیں گے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں لہذا حضرت حسین جو ہے اس کے اوپر آڑ گئے کہ نہیں مجد وہاں جانا ہے وہیں کوفے جانا ہے حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس روکتے رہے آخری وقت تک بھی حضرت ابن عباس جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ نانا کے درجے میں بھی ہے اور چچا کے درجے میں بھی ہے والد کے چچاداد بھائی ہیں تو چچا ہو گئے اور نانا کے چچاداد بھائی ہیں تو نانا ہو گئے لیکن وہ بھی دورتے ہوئے حضرت حسین کی سواری کے ساتھ کہ رک جاؤ خدا کے لئے رک جاؤ آخری بات یہ کہ اچھا کہ تمہیں جانا ہے چلے جاؤ حسین لیکن بچوں کو لے کر من جاؤ اہل و عیال کو ساتھ لے کرنا جاؤ انہیں یہاں پر مقیم دینے لیکن نہیں حضرت حسین نظی اللہ تعالیٰ اب یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیعت ہوتی ہے جو بھی ایک خاص قیفیت ان پر تاریح ہو گئی تھی جو ایک جذبہ عمر آیا تھا وہ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ یہ معاملہ پھر پھر جو کچھ ہوا ہے وہاں پر وہ تو آپ کے علم میں ہے لیکن اس میں صرف ایک نکتہ میں نوٹ کراؤں گا کیونکہ پھر اب سوا بجنے والا ہے اور پھر آزام کا وقت ہو جائے گا اور وہ یہ ہے حضرت حسین کو قطری کیوں کیا گیا جبکہ حضرت حسین نے آخری وقت میں تین آفرز رکھتی تھی میرا راستہ چھوڑ دو میں یزید سے جا کر خود اپنا معاملہ کر دوں نمبر ایک نمبر دو مجھے واپس جانے دوں مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ نمبر تین اگر نہ وہاں جانے دیتے ہو نہ وہاں تو جو جو سرحدوں پر جہاد ہو رہا ہے اسلام کی تبلیغ اور دار الاسلام کی توسیع کے لیے مجھے وہاں بیٹوں میں ساری عمر جو ہے وہ کفار کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اپنی گزارتوں کو لیکن یہ کوفیوں کا نشکر جو ہے جنہوں نے غداری کی تھی پہلے دس ہزار نے بیعت کی تھی حضرت مسلم بن عقیل کی ہاتھ پر لیکن پھر جب آکر ڈنڈا چلایا ہے ابن زیاد نے تو سب کے سب بھاگئے بڑا پیارا مجھے دو شیر معلوم ہوتے ہیں فیض نے بہت سادہ سے دو اشار کہے لیکن بہت پیارے ہیں واقعہ کربرا کے بارے میں پھول مسلے گئے فرش گلزار پر چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شہادت کا عجام روش کیا اس وقت پھول مسلے گئے فرش گلزار پر دعوت رقص تلوار کی دھار پر تلوار کی دھار پر رقص کرو اور دعوت بیعت شہ پہ مجرم بنا کوئی اقرار پر کوئی انکار پر جب حضرت حسین نے اپنی بیعت کے لئے مطالبہ کیا تو جس نے اقرار کیا وہ یزید کا مجرم ہو گیا باغی ہو گیا جس نے جس نے اقرار کر لیا جس نے انکار کیا وہ حضرت حسین کا باغی ہے تو معلوم ہوا کہ دعوت بیعت شہ پہ مجرم بنا کوئی اقرار پر کوئی انکار اور اصل مسئلہ کیا ہوا ایک اجتحادی غلطی ہوئی حضرت حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ لشکر تھا جو جب سے بڑی تعداد تو کوفیوں کی تھی حضرت حسین نے وہاں کھڑے ہوگا تقریریں کی فلاہ ابن فلاہ ابن فلاہ کیا تم نے مجھے خط میں ہی لکھا تھا تم نے نہیں مجھے بلایا تھا فلاہ ابن فلاہ ابن فلاہ کیا تم نہیں ہو جس کے خطوط میرے پاس آئے تھے اور یہ دیکھو میرے پاس یہ خطوط کا سہلہ موجود ہے یہ بات ایسی تھی کہ اب اگر حضرت حسین کو وہ زندہ جانے دیتے یزید کے پاس تو گویا کہ ان سب کی غمداری کا اور ان سب کا جو تھا وہ بھاڑا پھوڑ جاتا اب تو یہ تو یہی ہے جیسے کہا گیا تھا نا کہ یا تو زیاء الحق فانسی چڑھے اور یا بھٹو فانسی چڑھے یا دو میں سے ایک کا تو ہو نہیں ہونا اس لیے کہ اگر یہ پہن جاتے ہیں یزید تک تو ہمارا سارا کچھا چٹھا جو ہے اور ہمارے خطوط ہمارے تھیلے ان کے پاس موجود ہیں وہ اس حوالے سے انہوں نے جو ہے اسرار کیا یہی بیعت کرو یہی بیعت کرو اس بیعت کے معنی کیا تھے اب ابن زیاد کے سامنے سرنڈر کرنا اور اس کے معنی کیا تھے یہ غیرت حسینی کی خلاف یہ بات تھی انہوں نے کہا تھا اجھے وہاں دے جو جانے دو میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ کر لوں گا بلکہ بعض روایات میں آتا ہے اعضا ہو یدہ یدہ یفی یدہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا یا بیعت کر ہی ہوگا یا یہ کہ معاملہ دے کر ہی ہوگا لیکن نہیں انہوں نے سوچا اگر ایسا ہو گیا تو ہماری جان پر بن جائے گی لہٰذا انہوں نے سب کو شہید بھی کیا اور پھر خیموں میں آنگ لگائی نوٹ کیجئے یہ کیوں کیا یہ خیموں میں آنگ لگائی اس لیے تھا تاکہ وہ خطوط کے تھیلے وہ ریکارڈ جو ہے سارا کا سارا جل کر ختم ہو جائے اور ہمارے خلاف کوئی گواہی جو ہے وہ موجود نہ رہے کوئی تحرین موجود نہ نہیں بارنگ یہ ہے تاریخی پسمنظر اس حادثہ فاجعہ کا بہت بڑا حادثہ بہت علم ناک حادثہ بہت بڑا صالحہ تاریخ کے بہت بڑے بڑے حادثوں میں سے ایک حادثہ بہرحال اس کا پسمندر یہ ہے کہ وہ عمارت جو کھڑی کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین ابن علی نے پھر بعد میں اگرچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ چھ سال تک ان کی حکومت قائم رہی حجاز میں یزید ختم نہیں کر سکا لیکن یہ کہ اس کے بعد میں غالباً عبدالملی ابن مروان کے دور میں ان کو بھی شکست ہوئی وہ بھی شہید کر دیئے گئے لیکن اگر یہ دونوں قوتیں مجتمع ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عبداللہ ابن زبیر کی رائے تھی تو پھر یزید کی حکومت اسی وقت ختم ہو جاتا ہے اور معاملہ پچڑی پر دوبارہ چڑھ جاتا ہے لیکن یہ کہ حضرت حسین کی شہادت سے وہ پچڑی پر تو نہیں چڑھ سکا معاملہ البتہ ایک بہت بڑی داستان عظیمت جو ہے عظیمت کی ایک مثال حمت حوصلہ عظیمت اس کی ایک مثال ہے جو تاریخ انسانی میں عبدالعباد تک وہ محفوظ رہے گی موجود رہے گی یہ ہیں اصل میں وہ شہادتیں جو اصل میں اس خیمے کو جسے استعدہ کیا تھا محمد الرسول اللہ واللزین معاہو نے اور بیشمار صحابہ نے سیکڑوں صحابہ نے اس میں جام شہادت نوش کیا تھا وہ خیمہ جب گرانے کی کوشش ہوئی دور صدیقی میں پھر خیمہ گرانے کی کوشش ہوئی دور فاروقی میں پھر خیمہ گرانے کی کوشش ہوئی دور عثمانی میں پھر یہ آخری جو ہے جب جا رہا تھا یہ ملوکیت کی طرف تو بند باندھنے کی کوشش کی حضرت حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے حضرت مشیعت عزدی میں جو تھا وہ ہوا ملوکیت تو پھر قائم ہو گئی بات آگے نہ بن سکی لیکن باراں انہوں نے اپنی جان دے دی اس حوالے سے یہ ہے شہادہ یہ شہادت عثمان شہادت علی اور یہ کو کس نے شہید کیا وہ لوگ جو ان کے لشکر سے کٹ کر علی اللہ ہوئے تھے خوارج ان کے لشکر میں تھے انہوں نے قتل کی بہرحال یہ سارا داستان جو ہے یہ شہادتوں کی یہ ہے در حقیقت اس خیمے کو برقرار رکھنے کی کوشش ہے اس میں لوگوں نے جانے دی ہیں رضیم شخصیات میں جانے دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی انواح پر اپنی رحمت ناظر فرمائے ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا پروائے ہم بھی یہ تیہ کر لیں ابھی ہمارے لیے تو مرحلہ ہے اس خیمے کو نصم کرنے کا دوبارہ وہ خیمہ گرا ہوا زمین پر اللہ کا دین کہیں قائم نہیں ہے اس دین کو قائم کرنے کے لیے اسی طرح کی جند و جہود جو محمد الرسول اللہ واللزین معہو جو ان کی جند و جہود تھی وہ ہمارے سامنے جو ہے اس وحسنہ لقد کان لکن فی رسول اللہ اس وحسنہ اس وحسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس منحج انقلاب نبوی پر جند و جہود کرنا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے اس پر بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے آج اس کا موقع نہیں ہے اقول قولی حادا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات آج اس وحسنہ كلمہ آج سپوار